مفرد کیا ہونا چاہیے مجرد ہونا چاہیے کیونکہ پہلی قسم کہ آپ بتلا رہے ہیں اور بتلایا یہ کس کے ساتھ خاص ہے مفرد صحیح کے ساتھ بھئی تو کون کون سے سیغے تھے یہ یزربو تزربو تزربو ازربو اور نظر اب باقی تو مفرد کی ہیں لیکن نظربو یہ تو مفرد کا نہیں بھئی یہ تو مفرد کا نہیں یہ تو متقلم غیر کا سیغہ ہے بھئی تو اس کو مجرد لفظ ہونا چاہیے بھئی مجرد یعنی خالی ہو کس سے خالی ہو ضمیر بارد سے خالی ہو کس سے خالی ہو ضمیر بارد سے خالی ہو ضمیر بارد سے خالی ہو اب بات صحیح ہو گئی مولانا کہ وہ تمام سیغے مزارے کے جو صحیح کے ہیں اور پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں مولانا پھر غیر المخاطبہ کی قید لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے مولانا کیونکہ مخاطبہ کے سیغے میں بھی کیا آتی ہے ساتھ ضمیر بارد ہوتی ہے تو چنانچہ صاحب کافیہ کے عبارت بہترین ہے انہوں نے صحیح مجرد ذکر کیا ہے اور کہ صحیح ہو اور مجرد ہو یعنی ضمیر بارد جس کے ساتھ نہ ملی ہوئی ہو اب سارے آگئے یزریبو کے ساتھ بھی ضمیر بارد نہیں تضریبو واحد مونس کے ساتھ غائبہ کے ساتھ بھی ضمیر بارد نہیں اور واحد مذکر حاضر کے ساتھ بھی ضمیر بارد نہیں اور واحد متقلم اور جمع متقلم کے ساتھ بھی ضمیر بارد نہیں ہے تو مجرد کا لفظ ہونا چاہیے یہاں تو مولانا کل ہم نے مولانا پیل کے اعراب کی قسمیں پڑھ اعراب کے اعتبار سے فیل مزارے چار قسم پر ہیں انہوں نے بتلایا پہلی قسم کیا ہے جو صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو مولانا اور مجرد ہو کس سے ضمیر بارد سے ان کا اعراب کیا تھا مولانا Water supers سکون اور دوسر کسم وہ تھی جس کے آخر میں نونِ عرابی آتا تھا اور اس کا اعراب حالتِ رفعی میں اسباتِ نون حالتِ نصبی جزمی میں حذفِ نون کے ساتھ اور تیسری قسم تھی ناقصِ وابی اور اس کا اعراب کیا تھا حالتِ رفعی میں تقدیر زمع کے ساتھ اور حالتِ نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ اور حالتِ جذمی میں حضفِ اللام کے ساتھ اور چوتھی قسم تھی ناقصِ علفی بئی اس کا کیا بتلایا تھا کہ حالتِ رفعی میں تقدیرِ زمع اور حالتِ نصبی میں تقدیرِ فتحہ کے ساتھ اور حالتِ جذمی میں حضفِ اللام کے ساتھ کو گوانا اس کے بعد عوامل بتلایا تھا کہ ان میں عامل کون ہے حالت جب یہ رفی میں حالت نصبی میں حالت جذبی میں بتلایا تھا کہ اگر مرفو جو ہوتا ہے اس کے اندر عامل معنوی ہوتا ہے اور وہ اس کا خالی ہونا ہے کس سے عوامل لفظیہ سے یا یوں کہیں کس سے ناصب اور جازم سے اس کا خالی ہونا ہے اور منصوب بتلایا تھا نصب دینے والے عامل جو ہیں فیل مزارے کو پانچ ہیں ان ولن وقع وعزن اور ان مقدرہ ان مقدرہ اور بتلایا تھا ان مقدرہ ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوگا سات چیزوں کے بعد اول حتہ کے بعد ثانی لام کع ثالث لام جہد لام جہد کس کو کہتے ہیں بھئی جو کانا منفی کے بعد نفی کی تاقید کے لئے آئے اور کانا بھی کیا ہونا چاہیے لفظن یا مانن ماضی ہونا چاہیے اور چوتھی جگہ وہ سات جو کتنی چیزوں کے جواب میں آئے چھے چیزوں کے جواب میں اور وہ چھے چیزیں کون سی تھیں اول امر ثانی نہیں سالث رابع دفام خامس سادس اور اور اسی طرح پانچویں جگہ کون سی تھی وہ وہ جو کتنی چینی چیزوں کے جواب میں آئے اور چھتی جگہ او جو اللہ ان یا اللہ ان کے معنی میں ہو مالانا اور یہ دو معنی کیونکہ یہ اللہ ان یا اللہ ان کیونکہ دو گروہ ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ ان کے معنی میں ہوتا ہے یہ او اور بعض کیا کہتے ہیں اللہ ان ان کے معنی میں ہے اور پھر ان بھی مقدر ہے اگر الہ ان کے معنی میں ہو تو پھر تو ان مقدر نکالنے کی الگ ضرورت نہیں ونہا تو تقرار ان لازم آئے گا بھئی ساتھویں جگہ کون سی تھی واو اعتب جبکہ اس کا اعتب پہل مزارے کے کس پر ہو رہا ہو اسم سریح پر کس پر کیونکہ میں نے بتایا تھا اسم دو قسم پر ہیں ایک اسم سریح ایک اسم تعویلی اسم تعویلی یہ بھی کیا ہے یہ اسم تعویلی ہے کیونکہ ان اس کو کس معنی میں کر دے گا مصدر کے معنی میں کر دے گا اور مصدر اسم ہوتا ہے تو یہ اسم ہے لیکن تعویلن ہے اور ایک اسم سریح ہے کہ زربن یا مصدر آئے یا کوئی اسم آئے تو جب پھل مزارے کا اعتب ہو اسم سریح پر تو واو کے ساتھ تو اس واو کے بعد بھی کیا مقدر ہوگا ان مقدر ہوگا اور دو جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر ان کا ظاہر کرنا بھی جائز اور دوسرا واو کے بعد واو کے آتب کے بعد اور ایک جگہ ایسی ہے جہاں پر ان مقدرہ کا اظہار واجب ہے اس کو عبارت میں ذکر کرنا ضروری اور وہ کون سی لامے کیا لامے کیا کس پر داخل ہو جائے لائے نیسی پر جب داخل ہو جائے تو دو لام جمع ہو جائیں گے جو جمع ہونا پسندیدہ نہیں لہذا درمیان میں کیا لیں گے ان جو مقدر تھا وہ اس کو ظاہر کر دیں گے لئے اللہ اور اس کا رسم الخط بھی خاص ہوگا ملا کر لکھیں گے اس کے بارے بطلایا تھا کہ علم کے مادے کے بعد یہ علم جیسے جو یقین والے افعال ہیں ان کے بعد جو ان آئے وہ ان مخففہ من المسخلہ ہوتا ہے اور وہ ان ناسبہ نہیں ہوتا بجائے یہ معلومہ کہ یہ علم اور یہ افعال یقین پر دلالت کرتے ہیں تو اسی طرح انہ بھی کس پر دلالت کرتا ہے یقین پر دلالت کرتا ہے تو وہ ان کے مناسب ہے حالانکہ ان ناسبہ جو ہے وہ تو امید اور رجا پر دلالت کرتا ہے اور امید اور یقین یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی امید ہوگی یہ یقین اور وہ ان جو ظن کے بعد آئے یا ظن جیسے افعال کے بعد آئے اس میں دونوں وجہیں پڑھنا آپ چاہیں تو اس کو ان ناسبہ بنانے وہ اگلے فیل مزارے کو نصب دے دے گا اور آپ چاہیں تو اس کو ان مخفہ من المسخلہ مسخلہ بناتا ہے اس کے بعد بطلہ یہ تھا جذم دینے والے حامل کون سے ہیں بھئی لم 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 امر لائنہی اور کلمیں اور کلمیں مجازات گنوائے تھے اور ان میں بطلہ یہ تھا این بھی آیا اور ایک این تو لفظوں میں آئے گا اور اسی طرح ایک این مقدر ہوگا کلمیں مجازات یہ تھے مولانا این مہمہ ازمہ حیثمہ اینہ مطا مہمان اینہ اور ان مقدر اس کے بعد بطلہ یہ تھا لمحہ بھی کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی کے معنی میں لیکن فرق یہ ہے مولانا کہ لمحہ کے اندر ماں قبل میں دوام ہوگا اور ماں بعد میں امید ہوگی ماں بعد میں امید ہوگی یہ فرق ہے کہ لمحہ کے بعد چھیل کو حضب کرنا جائز لیکن لمح کے بعد چھیل کو حضب کرنا جائز نہیں ہے اس کے بعد لائے تھا ایک کلمہ مجازات جو ہیں یہ چاہے اسم ہو یا حرف ہو یہ دو جملہ پر داخل ہوتے ہیں بھئی اور یہ دلالت کرتے ہیں اس بات پر جملہ اولہ سبب ہے کس کا جملہ ہے ثانیہ کا اور اولہ کو شرط کہتے ہیں اور ثانیہ کو جزا کہتے ہیں اور پھر بتلایا تھا کہ یہ شرط جزا کو کب جزم ان میں جب پھلے مزارے ہیں تو حرف شرط اس میں شرط جو ہے وہ کب جزم دے گا بھئی بتلایا تھا کہ اگر شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو پھر تو عمل نہیں اور اگر دونوں مزارے ہوں تو دونوں کو کیا دے گا جزم دے گا اور اگر صرف شرط مزارے ہو تو بھی جزم دے گا اور اگر صرف جزا مزارے ہو تو دونوں صورتیں جائز ہیں مالانہ جزم دینا بھی اور جزم لیکن اکثر کیا ہے جزم دیا جائے گا اکثر جزم دیا جاتا ہے ترکیب آپ کو یاد ہے یا ترکیب بھول گئے مالانہ کچھ ترکیب بھی ساتھ ساتھ کر لیں ان زربتا زربتو ترکیب کریں مالانہ کیا کریں گے ان ان حرف شرط زربتا زربا فیل تا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر شرط زربتو زربا فیل تو ان ضمیر مرفو محلن فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر جزا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا جملہ خبریہ ہوا یہ کیا ہوا جملہ خبریہ یاد رکھو مولانا یہ شرط جزا میں کیسے پتا چلے گا ہمیں کہ جملہ شرطیہ خبریہ ہے یا جملہ شرطیہ انشائیہ ہے جملہ شرطیہ انشائیہ ہے یا جملہ شرطیہ خبریہ ہے تو جزا کو دیکھنا ہمیشہ مولانا اگر جزا جملہ خبریہ ہو تو یہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوگا اور اگر جزا انشاء ہو تو یہ جملہ شرطیہ انشائیہ ہوگا سمجھ میں آئی بات بھئی تو اس کے مطابق ترکیب کرنا اور ترکیب کیجئے مالانا ان تظریبنی آزریب کا ان تظریبنی آزریب کا یہ این حرف ہے شرط تظریب فیل مزارے مجزوم انتہ ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فائل نون وخواہا کا یا ضمیر احرابت لاؤ بھئی منصوب محلن محفول بھی فیل اپنے فائل اور محفول بھی سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر شرط ازریب کا ازریب فیل 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 مزارے مجزوم آنا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن فائل کاب ضمیر منصوب محلن محفول فیل اپنے فائل اور محفول سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر جزا شرط جزا ملکہ جملہ شرطیہ خبریہ ہوا جملہ شرطیہ خبریہ ہوا خبر دے رہا ہے نا اگر میری پٹائی کرو گے میں بھی کیا کروں گا آپ کی پٹائی کروں گا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور بناو ملانا این ضربتنی فجزاک اللہ خیر الجزا این حرف شرط ضربہ فیل تاز امیر مرفوع محلن کائل نون وقای آیاز امیر منصوب محلن محفول فیل اپنے فائل اور محفول سے ملکہ جملہ فیلیہ ہو کر شرط فجزایہ جزاک اللہ جزا فیل ماضی کائل امیر منصوب محلن محفول لفظ اللہ مرفوع مرفوع لفظا فائل فیل اپنے فائل اور محفول سے ملکہ جملہ فیلیہ خبریہ ہوا لفظا اور انشائیہ ہوا مانن جزا ہوئی ہے کیا ہوئی جزا ہوئی شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ انشائیہ ہوا جملہ شرطیہ یہ یوں کو جملہ شرطیہ خبریہ ہوا لفظا اور انشائیہ ہوا مانن بھئی کیونکہ جزاک اللہ مالانا خبر دے رہا ہے یا دعا دے رہا ہے دعا دے رہا ہے اور دعا کیا خبر کی قبیل سے ہے یا انشاء کی قبیل سے ہے انشاء کی قبیل سے ہے دعا دینے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں بہر حال بس یہ یاد رکھیں کہ جو جزا پر سارہ داروں میں دار ہے اگر جزا خبر ہے تو جملہ خبریہ بن جائے گا اور اگر جزا انشاء ہے تو جملہ انشائیہ بن جائے گا اس کے بعد بتلایا تھا کہ جزا پر فا داخل ہوتی ہے میں نے بتلایا تھا کہ فا دراصل داخل کی جاتی ہے ربط دینے کے لئے اگر ربط پہلے آ چکا ہو تو پھر فا کے ذریعے ربط دینے کی ضرورت نہیں اور کیسے پتہ چلے گا ربط پہلے آیا یا نہیں آپ دیکھیں کہ حرف شرط نے جزا کے معنی کو ماضی سے جزا کے معنی کو تبدیل کیا ہے یا تبدیل نہیں اگر اس کے معنی کو تبدیل کیا ہے تو پھر اس صورت میں ربط اگر تبدیل کر دیا ہے تو ربط آ چکا ہے اب فا لانے کی ضرورت اور اگر تبدیل نہیں کیا تو ربط نہیں آیا اب ربط کے لئے کس کو لے آؤ فا لے آؤ اب آپ مجھے بتائیے ان ضرورت نہیں قد ضرورت کا اب فا لے کر آئیں گے اس لئے میں نے بتایا تھا کہ قد کی اس لئے آتا ہے ماضی کی تحقیق کے لئے آتا ہے تو قد نے اگر ماضی کے معنی کو پکا کر دیا اب ان اس کو مستقبل کے معنی میں کرنا چاہتا ہے لیکن کار نہیں سکتا تو کوئی تبدیلی نہیں آئی جزا کے معنی میں اور جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط نہیں آیا اور ربط نہیں آیا تو ہمیں ربط چاہیے اور پھر ربط کیلئے کیا لے کر آئیں گے فا لے کر آئیں گے سمجھ میں ہے تو چاہے جملہ اسمیاں ہو پھر بھی فا لانا واجب جملہ انشائیہ ہو مولانا جزا پھر بھی فا کلانا واجب چاہے امر ہو چاہے نہیں ہو اور اگر فیل مزارے ہو مولانا پھر فیل مزارے مصبت ہو یا منفی بلا ہو لا کے ساتھ من تو پھر مولانا فا کا لانا بھی جائز اور فا کا نہ لانا بھی جائز ہے اس لئے کہ دیکھا جائے تبدیلی آ چکی ہے کیسے طرح کے پہلے حال اور استقبال دونوں مانے تھے لیکن اب کونسا ہوا صرف استقبال کا اور دیکھا جائے تو تبدیلی نہیں بھی آئی کیونکہ استقبال کا مانا تو پہلے سے ہی مزارے کے اندر موجود تھا تو دونوں جہتوں کے ریایت کے اور فا لانا بھی جائز نہ لانا بھی جائز اور کبھی کبھار بتلایا تھا فا کی جگہ پہ ازا مفاجاتیہ بھی آ جاتا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے مانا نوائن تصف ہم سیعتم بیما قدمت ایدیہم ازاہم یقنتم اس کے بار بتلایا تھا ان مقدر ہوگا چھے چیزوں کے بعد وہی چھے چیزیں ہیں کون کونسی عمر نحی نفی استخدام تمنی اور عارض ان کے بعد اور تو اس کے وجہ سے ان کے ماں باز فیل کے آئے گا مجزوم ہوگا تعلم تنجو یہ کیا ہے مولانا مجزوم ہے لا تقذب یکن خیرن لکا یہ یکن کیا ہے مولانا مجزوم ہے حل تذورنا نکرم کا دیکھا استخدام کے بعد نکر فیل مزارے آیا تو یہ کیا ہوا مجزوم ہوا بھئی دیکھو بھئی انہی چھے چیزوں کے بعد اگر فا یا وہ آئے تو ان ان کے اس کے بعد مقدر ہوگا اور ماں باز فیل کیا ہوگا منصوب ہوگا اور اگر فا یا وہ نہ آئے اور مزارے آئے تو وہ مزارے مجزوم ہوگا اور وہ کیا ہوگا دراصل جزا ہوگا اور وہاں پر این اور شر کیا ہوں گے مقدر ہوں گے سمجھ میں بھائی آیا بھئی تو امر امر نہیں استفہام وغیرہ کے بعد اگر فیلے مزارے آئے گا تو فیلے مزارے مجزوم ہوگا اور مجزوم کیوں ہے کیونکہ وہ کیا بن رہا ہے جزا بن رہا ہے اور وہاں پر این بھی مقدر ہے اور شرط بھی مقدر ہے اور این شرط کو جزم دیتا ہے اور جزا کو بھی جزم دیتا ہے لیکن یہ اس وقت ہے مولانا کہ جبکہ اول سبب بن رہا ہو کس کے لئے ثانی کے لئے اگر احسان نہ ہو تو پھر جزم دینا بھی ان کو مقدر نکالنا بھی جائز نہیں ہے اور یہ ہے اس وقت چاہتے ہیں والسالسو الامرو وهو صیغة یطلب بها الفعل من الفائل المخاطب بان تحذف من المزارع حرف المزارعات ثم تنظر ثم تنظر فا انکان ما بعد حرف المزارعات ساکنا زد تحمدت الوصل مضمومتا عمر مالانا تیسرے فیل ماضی کی بحث بھی پوری ہوئی مزارے کی بحث بھی پوری ہوئی اور اب عمر آیا بھئی وہو سیغتن ایسا سیغہ ہے جس کے ذریعے فیل طلب کیا جائے فائل ہے مخاطب سے ایز ریب مالانا اس کیا مانا ایز ریب کا تو مار یعنی مخاطب سے میں نے فیل کو طلب کیا کل کیا مانا تم کھاؤ تو یہ مخاطب سے میں نے فیل کو طلب کیا بِأَن تَحْزِفَ مِنَ الْمُزَارِعِ حَرْفَ الْمُزَارَاتِ ای طور مالانا کہ آپ حضب کر لیتے ہیں مزارے سے کس کو حرف عمر کا کیا طریقہ ہے مالانا عمر کیسے بناتے ہیں علامت مزارے حضب کرو اس کے بعد آخر میں جذم دے دو اور شروع کی پہلے بات پوری کر لو شروع سے حرف مزارے حضب کریں گے اس کے بعد ماباد کو دیکھیں اگر وہ متحرک ہے تو کوئی شروع میں کچھ لانے کی ضرورت نہیں اور اگر وہ ساکن ہے تو شروع میں کیا لیا ہو حمزہِ وصل لیا اور حمزہِ وصل مضموم لائیں گے اگر عائن کلمہ یعنی سالش کیا ہو مضموم ہو اور اگر سالش مفتوح یا مقصور ہو تو حمزہِ وصل کون سا لائیں گے مقصور لائیں گے سمجھ میں آیا تو مالانہ جب تیسرا حرف یعنی عائن کلمہ مضموم ہو تو حمزہِ وصل بھی کون سا لاتے ہیں مضموم لاتے ہیں بھئی کیوں مضموم لاتے ہیں بھئی یاد رکھو حمزہِ وصل میں اصل ہے اس کو مقصور ہونا چاہیے جہاں بھی آپ حمزہِ وصل لاتے ہیں کون سا لاتے ہیں تو یہاں کیوں مضموم لے کر آئے کہتے ہیں بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم شروع میں لے ہیں حمزہِ وصل مقصور اور ماباد تیسرا حرف کیا ہے مضموم تو لازم آئے گا خروج مینالکسرہ الالزمہ کسرہ سے کس کی طرف خروج لازم آئے گا زمہ کی طرف اور کسرہ کے بعد فوراں زمہ کی طرف جانا اور زمہ کا پڑھنا بڑا سقیل ہے بڑا سقیل ہے سمجھنے آیا تو سمجھنے آیا اسی طرح زمہ سے کسرہ کی طرف آنا بھی بڑا قلیل ہے بڑا سقیل ہے اس لئے اس وزن پر وہ عل وزن پر عربی میں بہت کم کم الفاظ آئیں ہیں ایک دو یا تین لفظ آئیں ہیں پوری عربی کے اندر دوئل جسے دوئل آیا زمہ سے کس کی طرف گئے ہیں کسرہ کی لیکن زمہ سے کسرہ کی طرف اوپر سے نیچے کو آنا یہ سقیل تو تھا لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو کسرہ سے کس کی طرف جا رہے ہیں زمہ یہ تو اس سے بھی بڑھ کر سقیل ہے اس سے بھی بڑھ کر سقیل ہے اس پر آپ کہیں گے بھئی کہ کسرہ کے بعد فوراں زمہ تو نہیں آرہا درمیان میں تو ساکین بھی ہے انصر ہے اگر ہم انصر کہہ دیں تو ہم کسرہ کے بعد فوراں زمہ تو نہیں آرہا بلکہ درمیان میں کیا آرہا ہے نون ساکین آرہا ہے تو فاصلہ آ گیا کہتے ہیں بھئی ساکن بمنزلہ مردے کے ہے ساکن بمنزلہ مردے کے ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا وہ کل آدم ہے گویا ہے ہی نہیں تو لہذا اس وجہ سے زمال پڑتے ہیں بھئی اچھا اور اگر آئین کلمہ یعنی سالس کیا ہو مفتو ہو یا مقصور ہو تو حمزہ وصل کیسا لاتے ہیں مقصور لاتے ہیں بیانتا حضیفہ من المزارع حرف المزارعاتی کہ آپ حضر کر لیتے ہیں فیل مزارع سے حرف مزارع تو آپ برحا دیں گے شروع میں حمزہ وصل کو مضمومتا اس حال میں کہ وہ کیا ہوگا مضموم اگر سالس یعنی آئین کلمہ کیا ہے مضموم ہے نحو انصور وی نحو انصور و مقصورتن اور حمزہ وصل اس حال لائیں گے اس حال میں کہ مقصور ہوگا اینین فتحہ او انکا تارا اگر سالس کیا ہو مفتو ہو یا مقصور تو لام کلمہ دیکھیں گے مولانا اگر وہ مضموم ہے تو حمزہ وصل شروع میں مضموم لائیں گے اگر وہ مقصور ہے تو کیا لے کر آئیں گے حمزہ وصل بھی مقصور لے کر آئیں گے جیسے استخرج وَإِنْكَانَ مُتَحَرِّكَنَ اور اگر حمزہ اگر ماباد حرس مزارے کو حضب کرنے کے بعد ماباد کیا تھا متحرک تھا فَلَحَاجَتَئِلَ الْحَمْزَتِي تو پھر کوئی حاجت نہیں ہے حمزہ کی مولانا پھر حمزہ لانے کی ضرورت جیسے عِد اصل میں کس سے بنا ہے باعدہ یا عِدوسے بھئی پھر کیا کیا مولانا علامت مزارے حضب کی تو عِد رہ گیا بھئی تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں کیونکہ عین متحرک ہے وَحَاسِبْ حَاسِبْا يُحَاسِبُ يُحَاسِبُ اسے کیا کیا مولانا علامت مزارے کو حضب کیا بھئی تو حام متحرک تھی تو اسی طرح رکھا اور آخر سے جزم دے دیا وَالْأَمْرُ مِنْ بَابِلِ فَالِ مِنْ قِسْمِ ثَانِي اور بابِ فَالِ مِنْ سے جو عمر آتا ہے وہ قسم ثانی سے ہے بھئی دو قسمیں پڑی نا ایک وہ قسم کہ جس میں حرف مزارے کو حضب علامت مزارے حضب کریں تو ماباد کیا ہوگا ساکین اول ثانی قسم کیا تھی کہ ماباد کیا ہوگا تو ہر ایک تو کہتے ہیں یہ بابی فال کا عمر یہ کس قسم میں سے ہے ثانی کہ یہ علامت مزارے حضب کرنے کے بعد ماباد کیا ہوتا ہے کیونکہ یک کریمو یک کریمو یا کو حضب کیا تو وہ جو حمزہ یہاں حضب ہوا تھا وہ واپس آیا تو کیا رہ گیا آگ کریم ہو رہ گیا تو آپ مولانا حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہیں وہ ہوا مبنی یونعلا علامت الجزمی اور عمر مبنی ہوتا ہے علامت الجزم پر کہ اے ذریب یہ کونسی قسم ہے مولانا یہ پہلی قسم تھی بھئی وہ اغزو یہ کیا ہے تیسری قسم یہاں سے کیا گیرا ہے واو گیرا ہے ایرمی یہاں سے کیا گیری ہے یا ایسہ یہاں سے کیا گیرا ازریبا ازریبو ازریبی یہ کونسی قسم ہے یہ دوسری قسم سمجھ میں ہے تو اے ذریب مولانا وہ پہلی قسم ہے جس کی اندر بھئی جزم کس کے ساتھ آیا کرتا تھا سکون کے ساتھ اغزو اور ایرمی یہ کونسی قسم ہے تیسری قسم ہے ناقص وعاوی اور ناقص ہے اور ان میں جزم کس کے ساتھ آتا تھا حضر لام اے سہاں یہ چوتھی قسم تھی اعراب والی مولانا جس میں کیا آیا کرتا تھا جس کے آخر میں علف تھا تو اس میں حضر لام کے ساتھ جزم آتا تھا اور ازریبا ازریبو ازریبی یہ وہ سیغے ہیں جن کے آخر میں نون اے اعرابی تھا ان کا جزم کس کے ساتھ آتا تھا حضر نون کے ساتھ اس لئے کہا وہ ہوا مبنی یہ امر مبنی ہے لیکن علامت الجزمی کس پر علامت جزم فصلن فعل ما لم يسم فعلو فعل ما لم يسم فعلو ایسا فعل فعل ما فعل اس مفعول کا لم يسم فعلو جس کے فعل کو ذکر نہ کیا گیا ہو فعل مجھول کی بات کر رہے ہیں فعل حضر فعلو وہ فعل ہے جس کے فعل کو حضر کر دیا گیا جائے کر دیا گیا ہو وَعُقِيمَ الْمَفْحُولُ مَقَامَهُ اور مفعول کو اس کا قائم مقام بنایا گیا ہو وَيُفْتَصُ بِالْمُتَعَدِّي اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ مالا نا فعلے بھئی فعلے مجھول کس سے آئے گا ہمیشہ فعلے مجھول سے اس لئے کہ آپ نے فائل کو حضر کر کے مفعول کو کیا بنانا ہے نائی فائل اور مفعول ہوگا تو نائی فائل بنائیں گے بھئی اس کو تو چاہے اس کا مفعول بلا واسطہ آئے جیسے ذربتو زیدن ذربتو یا اس کا مفعول با واسطہ حرف جر کے آئے مَرَرْتُ بِزَيْدِن یاد رکھو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ جب فعل سے متعلق ہوتا ہے تو یہ بھی دراصل فعل کا مفعول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مَرَرْتُ بِزَيْدِن لیکن مَرَرْتُ فعل چونکہ براہ راست مفعول میں عمل نہیں کرتا تو ہم با کے واسطے سے اس کو لے آئے مَرَرْتُ زیدن تو ہم کہا نہیں سکتے تھے کیونکہ مَرَرْتُ کیا کرتا ہے مفعول کو نصد نہیں دیتا اور یہاں مفعول تو چاہیے تو پھر وہ مفعول کس کے واسطے سے لے آئے با کے واسطے سے تو اس کو کیا کہتے ہیں مفعول بھی ہی غیرِ سریح ایک ہوتا ہے مفعول بھی ہی سریح جس کو وہ نصد دیتا ہے عرب تو زیدن یہ مفعول بھی ہی سریح ہے اور ایک حرف جر کے واسطے سے جو فعل کے ساتھ ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مفعول بھی ہی غیرِ سریح کہتے ہیں تو متعدی چاہے بغیر حرف جر کے ہو چاہے بواسطہ حرف جر کے ہو وَعْلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي أَنْ يَقُونَ أَوَّلُهُ مَزْمُومًا فَقَتْ اور علامت مزارِ ماضی کے اندر مالانا نزل مجھول کی یہ ہے کہ اس کا اول مضموم ہوگا بھئی تین قسم کے باب ہیں تین قسم کے ماضی ہے تین قسم کے ایک وہ ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے استخراجہ اس سے فعل مجھول کیسے بنائیں گے یہ بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے وہ فعل ماضی ہے جس کے شروع میں تا آتی ہے تَزَارَبَ اس سے فعل مجھول کیسے بنائیں گے تَفَعَلَ اس سے فعل مجھول کیسے بنائیں گے دوسری قسم تیسری وہ جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل آئے اور نہ تا آئے کتنی قسم پر ہوئی ایک وہ جس کے شروع میں حمزہ ہے دوسری وہ جس کے شروع میں تا آئے تیسری وہ جس کے شروع میں محمزہ وصل آئے اور کتنی قسم پر ہوئی بھئی وہ جس کے شروع میں نہ تا آ رہی ہے نہ حمزہ وصل آ رہی ہے اس کے پہلے کلمے کو زمہ دے دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دے دو فعل مجھول بن جائے گا زارابہ اول کو کیا دے دو زمہ زمہ آخر سے ما قبل کو کیا دے دو کسرہ کیا بن جائے گا زوریبہ سمجھ نہیں آیا قاتلہ اس سے بناو زارابہ شروع کے کیا دے دو زمہ اور اس کی وجہ سے علیت کس سے بڑھل گیا واؤ سے اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو کسرہ اگر کسرہ نہ ہو تو یہاں کسرہ دیئے کیا بن گیا قوتیلہ اس کا یہ طریقہ ہے اور اگر شروع میں حملہ ہے وصل آ رہا ہے اگر شروع میں تا آ رہی ہے پھر اول کو بھی زمہ دو ثانی کو بھی زمہ دو اور آخر سے ما قبل کو کسرہ دو تزارابہ اول کو بھی زمہ دو تا کو تا کے ساتھ والے کو بھی زمہ دو توزو اور علیت کو کس سے بدل دو واؤ سے اور آخر سے ما قبل کو کیا دے دو توزو ربہ تفاعلہ جی کیا کریں گے تا کو بھی فا کو بھی اور آخر آخر سے ما قبل کیا دے دو کیا بن جائے گا سو فع سمجھ میں آیا بھئی اور تیسرا وہ ہے جس کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے وصل آئے اس میں پہلے کو زمہ دے دو یعنی حمزہ وصل کو کیا دے دو اور ثانی کو نہیں ثالث کو اس کو بھی زمہ دے دو ثانی تو ساکین تھا نا حمزہ وصل اسی لیے اور ثالث کو بھی کیا دے دو اور آخر سے ما قبل کسرہ دے دو استخراجہ اول کو کیا دے دو ثالث کون ہے اس کو بھی کیا دے دو تو کیا بن جائے گا آخر استخراجہ آخر سے ما قبل کسرہ دی سورت سمجھ میں آگئے وَعَلَامَتُهُ فِي الْمَاضِي اور علامت اس کی ماضی میں یہ ہے اَنْ يَكُونَ اَوَّلُهُ مَزْمُومًا فَقَتْ کہ صرف اس کا اول مضموم ہوگا اور وَمَا قَبْلَ آخرِهِ مَقْسُورًا اور آخر سے ما قبل مقصور ہوگا فِي الْعَبْوَابِ اللَّتِ اُنْ عَبْوَابِ کے اندر لیسَتْ فِي عَوَائِ لِهَا حمزہ وصل ان کے شروع میں حمزہ وصل نَهُ وَلَا تَعُونَ زَائِدَةٌ اور نَهِ تَعِ زَائِدَةٌ نَهُزُّرِبَ وَدُحْرِجَ وَأُقْرِيمَ یہ تو ایک قسم تھی دوسری وَعَيْنَ فُونَ اَوَّلُهُ وَثَانِيهِ مَزْمُومًا اول اور ثانی دونوں مضموم ہوں گے وَمَا قَبْلَ آخرِهِ قَذَالِك اور ما قبل اسی طرح ہوگا یعنی مقصور ہوگا یہ کس میں ہوگا بھئی کہتے ہیں فِي مَا فِي اَوَّلِهِ تَعُن زَائِدَةٌ جن کے شروع میں کیا رہی ہوتا ہے جیسے وَأَن يَقُونَ اَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَزْمُومًا اور تیسی صورت جو تھی مولانا کہ اول کو بھی کیا دے دو اول اور ثالث دونوں کیا ہوں مضموم ہوں گے اور آخر سے ما قبل اسی طرح ہوگا یعنی کہ وہ مقصور ہوگا فِي مَا اُن اَفْالِكِ اندر فِي اَوَّلِهِ حَمْزَةُ وَثِلِن جن کے شروع میں کیا ہے حمزہ ہے یعنی کہ اس تو خریجا اُقُتُ دیرہ دیکھا حمزہ وثلی کو بھی زمہ دیا تا کو بھی زمہ دیا اور آخر سے ما قبل کو کیا دیا تسرہ اُقْتُ دیرہ وَالْحَمْزَةُ تَتْبَعُ الْمَزْمُومًا اِن لَمْ تُدْرَج اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے حمزہ کیا ہوگی تابع ہوگی مضموم کے ان صورتوں میں بھئی مضموم کے بھئی ہم نے سالس کو زمہ دیا تو حمزہ وثل کو بھی کیا دے دیا زمہ دے دیا کیا دے دیا اُقْتُ خریجا تا کو زمہ دیا ہے تو ساتھ حمزہ کو بھی کیوں دیا زمہ اس لئے کہ ورنہ تو خروج من الکسرہ الاز زمہ اگر اِس تُخْرِجا کر دیں تو پھر کیا لازم آئے گا خروج من الکسرہ الاز زمہ اور وہ بڑا سقیل ہے تو جب تا کو زمہ دیا تھا تو ساتھ ساتھ ہم نے حمزہ کو بھی یہ بات کر رہے ہیں وَالْحَمْزَةُ تَتْبَعُ الْمَزْمُومًا اور حمزہ تابع ہوگی مضموم کے اِلَّمْ تُدْرَج اگر وہ درج عبارت میں نہ آئے درمیان عبارت میں نہ آئے اس لئے کہ درمیان عبارت درج عبارت میں تو حمزہ وصل کیا ہے گر جاتی ہے درمیان عبارت میں حمزہ وصل کیا ہے اگر نہ گر گئی پھر تو زمہ کسرے کی بات ہی چھوڑو کچھ پھر تو اس کو پڑنا ہی نہیں ہے ہاں اگر درمیان میں نہ آئے شروع میں آئے اب اس پر کچھ پڑنا ہے تو کسرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے زمہ پڑھیں گے اور اس تخرجہ کہیں گے و پی المزارع اچھا مولانا یہ تو ماضی کا طریقہ تھا ماضی کے اندر بھئی اس طرح کرتے تھے بھئی کہ تین قسم پر تاج سورو میں حمزہ وصل بھی نہ آئے تائے زائدہ بھی نہ آئے تو وہاں کیا کرتے تھے صرف اول کو زمہ اور آخر سے ماں قبل کو کسرہ اور جس کی شروع میں تائے زائدہ آئے تتا کو بھی زمہ اور معباد کو بھی زمہ اور آخر سے ماں قبل کو کسرہ اور اگر شروع میں حمزہ وصل آئے تو حمزہ وصل کو بھی زمہ اور سالیس کو بھی زمہ اور آخر سے ماقبل کو کسرہ یہ تو ماضی کی بات تھی مزا وفی المزارع اور مزارع کے اندر این یکون حرف المزارعات مضموما کون سا حرف مضموم ہوگا حرف مزارع مضموم ہوگا وما قبل آخری مفتوحا اور آخر سے ماقبل کیا ہوگا مفتوح ہوگا جیسے یوز رب یز ربو تھا علامت مزارع کو زمہ دو اور آخر سے ماقبل فتحہ دے دو تو یز ربو سے کیا بن جائے گا وَيُستَخرَجُ إِلَّا فِي بَابِ الْمُفَاعَلَتِ وَالْإِفَالِ وَالْتَفْعِلِ وَالْفَالَلَتِ وَمُلْحَقَاتِ حَدْسَمَانِيَ فَإِنَّ عَلَامَتَ فِي هَا فَتْحُمَا قَبْلَ الْآخرِ مگر یہ افعال ہیں بھئی یہ وہ افعال ہیں جن کی ماضی چار حد پر مشتمل تھی کون کون سے بابواب تھے بابی فال سانی سفریل سالس مفالہ اور فالالا بابی تو ان کے اندر ان کے علامت کیا ہے کہتے ہیں بھئی ان کے اندر علامت مزارے تو پہلے سی مضمون تھی خاتلا یو خاتلو اکرما یو کریمو کرما یو کریمو داہراجا یو داہریجو لہذا ان کے علامت جو ہے علامت مزارے پر زمہ نہیں کیونکہ وہ تو معروف میں بھی زمہ آتا ہے تو پھر کیا علامت ہے ان کی کہتے ہیں ان کا آخر سے ماں قبل صرف فتحہ آئے گا جہلے کثرا تھا آپ کیا آئے گا فتحہ آئے گا تو یو کریمو دیکھو صرف فتحہ پہلے یو کریمو اللہ فی باب المفعلتی ولی فعلی والتفیلی ولفعلتی مگر ان ابواب کی اندر وملحقاتیہ اور اس باب فعلالہ کے جو ملحقات ہیں السمانیتی کتنے پڑھیں آپ نے بھئی آٹھ پڑھیں سات پڑھیں جو سات ہیں مولانا یہ ایک کتابت کی غلطی ہے لیکن ایک مرتبہ آگئی تو اسی طرح کتاب میں لکھی جاتی ہے تو دراصل سات ابواب ہیں ملحقات سات ہیں تو دیکھا فَإِنَّ الْعَلَامَتَ فِيهَا فَتْحُمَا قَبْلَ الْآخِرِ اس لئے کہ ان کے اندر علامت صرف کیا ہے آخر سے ما قبل فتحہ ہے اور علامت مزارع پر زمہ تو معروف کے اندر بھی مضموم ہوتا ہے وہ پہلے نَحْو يُحَاسَبُ وَيُدَحْرَجُ وَفِي الْأَجْوَفِ مَاضِيهِ اجْوَف کی اندر مولانا اجْوَف کے سیغوں میں ذرا تفصیل ہے وہ بس لائیں گے اجْوَف کی ماضی کا الگ حکم ہے وَفِي الْأَجْوَفِ اور اجْوَف کے اندر ماضی ہی اس کی ماضی جو ہے قیلہ وَبِعَ یہ قیلہ بھی پڑھیں گے قیلہ اصل میں کیا تھا مولانا قویلہ تھا تو پھر کیا کیا مولانا وَاو کیار کر ما قبل کو دیش آباز اور ما قصرے کی وجہ سے اس کو کس سے بدل دیا کیا ہو گیا قیلہ تو اس کے اندر قیلہ پڑھنا بھی جائز دوسری صورت بھئی قصرہ ما قبل کو نقل نہ کرو وَاو کو ساکھن کر دو بس کیا پڑھیں گے قولہ بوحہ یہ پڑھنا بھی جائز ہے سمجھ میں آئے دوسری لغت یہ بھی جائز تیسرا یہ کہ زمہ قصرہ نقل کر دیا ما قبل کو دے دیا اور وَاو کو کیا کر دیا یار سے بدل دیا تو کیا بنا قیلہ لیکن اب اس کو قیلہ نہ پڑھیں بلکہ اس قصرے کو تھوڑی اسی زمہ کی بو دے دیں یا اس جو قصر زمہ کی بو دے دیں قیلہ کیا پڑھیں گے زمہ قصرے کے ساتھ تھوڑی اسی زمہ کی بو دینی ہے آپ نے زمہ تھوڑی حرکت زمہ والی بھی ساتھ ملا دیں قیلہ کیا پڑھیں گے قیلہ تو یا کو وَو کی بو دینا وَو کی حرکت تھوڑی سی دینا اس کو کہتے ہیں اشمام کیا کہتے ہیں اشمام وَفِ الْأَجْوَفِ وَرْأَجْوَفِ وَرْأَجْوَسِ کے اندر ماضی ہی اس کی ماضی جو ہے قیلہ وَبِعَا قیلہ وَبِعَا بھی پڑھیں گے پہلی مالانا کونسی مثال ہے جے وَاوی اجوافِ وَاوی دوسری اجوافِ وَبِعَا بھی پڑھ سکتے ہیں وَبِلْإِشْمَامِ اشمام کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیسے قیلہ بیوہ وَبِلْوَاوی اور وَاو کے ساتھ بھی پڑھیں گے کیسے مولانا قولہ اصل میں کیا تھا قویلہ تو وَاو کو ساکن کر دیا قولہ ہوا بوہ اصل میں کیا تھا قویعہ تو ماقب الزمے کی وجہ سے یا کو بھی کس سے بدل دیا ساکن کر کے وَاو سے بدل دیا کیا ہوا گوعہ وَقَزَالِكَ اور اسی طرح ہے باب اختیرہ وَانْقِدَ باب اختیرہ و انقیدہ بھی اسی طرح ہے وہاں بھی یوں پڑھیں گے اختیرہ ایک یہ دوسرا اختورہ تیسرا اختیورہ اختیورہ انقیدہ میں بھی یوں پڑھیں گے پہلا کیسے پڑھیں گے انقیدہ ثانی انقودہ ثالث انقیدہ سمجھ میں آیا بھئے دونہ استخیرہ و اقیمہ استخیرہ اور اقیمہ نہیں پڑھیں گے کیون لفقد فعلہ پیہما اس لئے کہ ان کے آخر میں فعلہ وزن نہیں آیا بھئے اختیرہ انقیدہ کے آخر میں فعلہ وزن آیا تھا اور تو قیلہ اور بیاء کا وزن بھی کیا تھا قیلہ کس وزن پڑھتا اصل میں قویلہ فعلہ تھا بیاء بھی کس وزن پر تھا بیاء فعلہ جہاں یہ فعلہ وزن آخر میں آئے گا وہاں اس طرح تین حرکتیں پڑھیں گے مولانا آجواف کے اندر اور جہاں پر یہ وزن فعلہ نہیں آئے گا وہاں پر یہ تین جائز نہیں اب دیکھیں استخیرہ کے اندر یہ تین یہ فعلہ وزن نہیں لہذا یہ تین پڑھنا جائز نہیں استخیرہ اصل میں کیا تھا تو فعلہ وزن آیا استخیرہ خواہ ساکن ہے خواہ پر زمہ ہوتا خواہ پر تو فعلہ بنتا اور خواہ تو اصل میں کیا ہے تو فعلہ وزن آیا نہیں جبکہ اختیرہ میں تھا اختیرہ کیا تھا اختیرہ تو یہ رہ فعلہ اسی طرح انقیدہ اصل میں کیا تھا انقیدہ فعلہ وزن بڑھا جبکہ استخیرہ میں ایسا وزن نہیں آرہا استخیرہ یہ تو خواہ ساکن ہے خواہ پر زمہ ہوتا تو وزن بنتا اقیمہ اصل میں کیا تھا اقیمہ تو یہاں پر بھی قاب کیا ہے ساکن ہے تو قوی ما ہوتا تو وزن بن جاتا فعلہ لیکن کاب ساکن تو تو ان میں یہ نہیں پڑھیں گے لفقد فعلہ فیہا اس لیے کہ ان کے حاصل میں فعلہ کا وزن مفقود ہے فقد کا معنی ہوتا ہے نہ ہونا نہ ہونا وفی مزارعی ہی بھئی یہ تو اجواف کی ماضی کی بات ہوئی اب اجواف کے مزارعے بتلا رہے ہیں وفی مزارعی ہی اور اجواف کے مزارعے کے اندر مولانا آئین کو کس سے بدلتے ہیں بھئی آئین سے بدلتے ہیں پہلے کیا تھا یقول کیا تھا یقول اور آئین کیا ہے مولانا آئین کلمہ واو اس کو آئین سے بدلا اور شروع میں کیا دیا تھا زمہ تو کیا پڑا یقالو یبیعو شروع میں زمہ دیا اور یا کو کس سے بدلا حلی سے یباؤ ہوا تو مزارعے میں آئین کلمہ لیف سے بدل دیں گے جیسے یقالو و یباؤ کمہ رکھتا پی تصریف جیسے کہ آپ کس میں جان چکے ہیں علم سرف کے اندر بھئی سمجھ میں آئے بار بار پتا چل رہا ہے معلوم ہو سرف مقدم ہے پہلے سرف سیکھی جائے اس کے بعد کس کو شروع کیا جائے نحو کو بھئی مستقصن بھئی مستقصن پورے طور پر پورے طور پر جیسے کہ آپ سرف میں پورے طور پر جان چکے ہیں طریقہ بھئی فصل الفعل امم متعدد وہو مایت فعل یا تو متعددی ہوگا یا فعل لازم آگے آرہا ہے بھئی یا فعل لازم ہوگا متعددی جو ہے وہو مایت بھئی فعل متعددی کس کو کہتے ہیں جو ہاں فائل کے ساتھ مل کر بات پوری نہ ہو فائل کے علاوہ وہ ایک اور متعلق کو چاہتا ہے وہ ہے جس کا موقوف ہو جس کے معنی کا سمجھنا على متعلق غیر الفائل ایسے متعلق پر جو فائل کے علاوہ ہو تو زارابہ فائل کو بھی چاہتا ہے اور مضروف کو بھی چاہتا ہے جب تک مضروف نہیں زارابہ فائل کا وجود نہیں ہو سکتا وَإِمَّا لَازِمُنْ یا کیا ہوگا مولانا لازم ہوگا بھئی فعل لازم متعددی کا اردو میں میں نے بتلایا تھا بھئی اردو میں ترجمہ کرو اگر جملے میں نے آئے تو فعل کونسا ہوگا متعددی اور اگر نے نہ آئے تو پھر یہ فعل لازم ہوگا وَهُوَ مَا بِ خِلَافِهِ اور وہ ہے جو اس کے خلاف ہو یعنی جس کے معنی کا سمجھنا فائل کے علاوہ کسی اور پر موقع نہ ہو وَقَعَدَا گو بیٹھا وَقَعَمَا وَخَرَافِهُوَا یہاں اور کس فائل کے علاوہ اور کسی محفول کی زورت نہیں وَالْمُتَعْدِي قَدْ يَقُونُ إِلَى مَفْحُولِنْ وَاہِدٍ اور متعددی کبھی ایک محفول کی طرف ہوگا قَزَارَبَ زَيْدُنْ عَمْرَنْ زَيْدْنِ عَمْرَنْ تو زَارَبَا کتنے محفول چاہتا ہے ایک تو متعددی کبھی ایک محفول کی طرف ہوگا وَالْمَفْحُولَ وَالْمَفْحُولَ اور کبھی کس کی طرف ہوگا دو محفولوں کی طرف قَعَتَا زَيْدُنْ عَمْرَنْ دِرْحَمَنْ عَتَا کیا زَيْدْنِ عَمَرْكُو دِرْحَام تو دیکھو عَمْرَنْ مَفْحُولِ اَوَّلْ دِرْحَمَنْ مَفْحُولِ ثَانِ تو یہ دو آتا ہے معنی نا یہ دو محفول چاہتا ہے تو یہ بابِ آتَئِتُ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے آتَئِتُ کہلاتا ہے وَيَجُوزُ فِيهِ الْاِقْتِسَارُ عَلَىٰ أَحَدِ مَفْحُولَ اور جائز ہے اس میں اکتفا کرنا دو محفولوں میں سے ایک پر اس کے دو محفولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے آپ کہہ سکتے ہیں آتَئِتُ زایدًا آتَئِتُ دِرْحَمَنْ تو چاہے دونوں ذکر کریں آتَئِتُ زایدًا دِرْحَمَنْ اور چاہے تو ایک بار اکتفا کر لیں تو آتَئِتُ زایدًا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آتَئِتُ دِرْحَمَنْ یہ بھی کہہ سکتے ہیں بخلاف بابِ علمتو بخلاف بابِ علمتو کے ب neiðے خود علمتو کہلاتے ہیں جن کا افعال قلوب کہلاتے ہیں یہ دو محفول چاہتے ہیں اور ان کے علاوہ اور افعال بھی ہیں وہ بھی بعض وقع دو محفول چاہتے ہیں وہ بھی دو محفول بات چاہتے ہیں ان میں سے لیکن وہ بابِ آفتائیتو کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اور فرق کیا مولانا کہ بابِ آفتائیتو کے اندر دونوں مفہول الگ الگ ذاتیں ہوں گی بابِ آفتائیتو میں دونوں مفہول اور بابِ علمتو کے اندر دونوں ایک ذات ہوں گی آفتائیتو زید اندر حمن مفہول اول کون مولانا زید مفہول ثانی کون اور دونوں الگ ذاتیں ہیں یا ایک ہی ہیں بھئی الگ الگ ذاتیں ہیں اور دوسرے علمت زیدن فاضلن میں نے زید کو کیا جانا فاضل زید سے کونسی ذات مراد ہے وہی جو جس پہ فاضل دلالت کر رہا ہے تو فاضل اور زید کیا ہیں ایک یہ ذات ہیں وہی زید فاضل ہے سمجھ میں آیا تو باب اعطیتو کے اندر دونوں محفوظ جو ہیں دو الگ ذاتیں ہوتی ہیں اور باب اعطیتو کے اندر دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے یہ باب اعطیتو کے اندر یاد رکھو یہ جو دو محفوظ ہیں یہ دراصل مبتدہ خبر تھے اصل میں اصل میں تھا زیدن فاضلن زید کیا ہے پھر اس مبتدہ خبر پر علمت داخل ہوا اس علمت نے دونوں کو مبتدہ خبر کو کیا بنا دیا محفوظ بنا دیا لہٰذا تو چونکہ ان میں سے اس وقت تو یہ محفوظ ہیں دونوں لیکن در حقیقت یہ آپس میں مبتدہ خبر ہیں اور مبتدہ خبر کے بغیر میں آسکتا اور خبر مبتدہ کے بغیر نہیں آسکتی لہذا ان دونوں میں سے ایک کو حضب کرنا اور ایک پر اختفاء کرنا جائز یا تو دونوں کو حضب کرو علم تو کہہ دو بس جبکہ مخاطب کو پتہ چر رہا قرینے سے وہ سمجھ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں اور یا پھر دونوں کو کیا کرو ذکر کرو جبکہ باب اعطا ہے تمہیں ایک کو ذکر کرو اور ایک کو حضب کرو یہ بھی جائز ہے فرق دونوں میں سمجھنے آیا تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ فِي الْاِقْتِسَارُ وَعَلَىٰ أَحَدِ مَفْغُولَهِ اور کافی جائز ہے اختفاء کرنا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر بھی کہتا ہے تو زیدان اور کہتا ہے تو دیرہما بخلاف باب علم تو بخلاف کس کے بابے ہیں وہاں پر ایک مفعول پر اختفاء کرنا جائز یا تو دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کرو حضب کرو اس لئے کہ درہب بظاہر تو وہ دونوں مفعول ہیں لیکن در حقیقت واپس میں کیا ہے مفتدہ خبر ہیں وَإِلَىٰ سَلَا سَتِ مَفَاعِلَ یا مَعْلَنَا کس کی طرح مضاف کتنے مفعول چاہے گا فیل متعدی ہوگا یا تین مفعولوں کی طرف اَفْنَهُ عَلَمَ اللَّهُ زَیْدًا عَمْرًا فَاظِلًا اللہ نے بتلا دیا زید کو کہ عمر فاظل ہے اللہ نے علم دیا زید کو کہ عمر کیا ہے فاظل ہے تو دیکھو زیدًا مفعول اول عمرًا مفعول ثانی فاظلًا مفعول ثالث بھئی ان میں بھی یاد رکھو اچھا یہ کون سے ہیں بھئی ایک تو عَلَمَ آیا عَلَمَ کتنے مفعول چاہتا ہے عَلَمَ تین مفعول یاد رکھو ایک فیل لازم ہو اس کو متعدی بنانے کے کئی طریقے ہیں باران ایک طریقہ ان میں سے یہ ہے اس کو بابی فعال میں لے جاؤ تو اگر وہ پہلے فیل لازم تھا تو اب کیا بن جائے گا متعدی بیق مفعول ہو جائے گا زہبتو کا مانا مگیا اور ازہبتو زیدن میں زید کو لے گیا تو پہلے یہ لازم تھا اب بابی فعال میں لے گئے تو اس کے یہ کتنے مفعول چاہنے لگا ایک چاہنے لگا اور اگر پہلے ایک چاہتا تھا تو اب دو چاہے گا مولانا جیسے حَفَرْتُ نَحْرَن میں نے نہر کھو دی یہ ایک مفعول چاہتا تھا اب اب اس کو بابی فعال میں لے گئے حَفَرْتُ زیدن نَحْرَن یعنی میں نے نہر کھو دنے میں جاہت کی مدد کی تو دو مفعول اور اگر پہلے سے دو چاہتا تھا اب بابی فعال میں لے جاؤ تو وہ تین چاہے گا عَلِمْ تُ زیدن فَازِلًا کتنے مفعول عَلِمْ تُ چاہتا تھا دو اب عَلَمْ تُ کہہ دے مولانا تو اب تین چاہے گا عَلَمْ تُ زیدن عَمْرًا فَازِلًا سمجھ میں آیا تو مولانا ایک تو عَلَمَ هُوَ بَئِ وَمِنْ هُو اور اسی میں سے ہے جو تین مفعول چاہتے ہیں عَرَا عَمْبَعَ وَنَقْبَعَ وَأَفْبَرَ وَخَبَّرَ وَحَدْدَسَ یہ جو مولانا آچھے مزید ہیں تو ساتھ ہو گئے کل یہ مولانا یہ ساتھوں کیا چاہتے ہیں تین مفعول اور سب کا معنی ہے خبر دینا سب کا معنی ہے خبر دینا سمجھ میں آیا بھئے آرہ میں نے زیاد کو دکھلایا بھئی میں نے زیاد کو دکھلایا یہ بھی خبر کے معنی میں بن جائے میں نے زیاد کو دکھلایا کہ عمر کیا ہے فاضل ہے یعنی خبر ہی دی وَأَمْبَعَ اس کا بھی وہی معنی ہے نَبْبَعَ اَفْبَرَ وَخَبْ بَرَ حَدْدَسَ سب کا یہی معنی ہے وَحَذِهِ السَّبَاتُ مَفْحُولُهَ الْأَوَّلُ مَعَ الْأَخِیرَيْنِكَ مَفْحُولَ بھئی ان کے کتنے مفعول ہیں کتنے مفعول چاہتے ہیں ادھر دیکھو بھئی بابِ آتَئِتُ کے اندر آپ نے کیا پڑھا ایک مفعول پر اکتفا کرنا بھی بابِ آلِم تو کے اندر کیا پڑھا دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفا کرنا جائے تو یہ جو بابِ آلامہ ہے یہ تین مفعول چاہتا ہے یاد رکھو یہ دیکھو یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ جو دوسرا اور تیسرا ہیں یہ آپس میں بابِ آلِم تو کے مفعولوں کی طرح ہیں یہ دوسرا اور تیسرے کس کی طرح ہیں اب بابِ آلِم تو کے مفعولوں میں سے ایک کو حضب کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائے لہٰذا دوسرے اور تیسرے میں سے ایک کو حضب کرنا اور ایک پر اکتفا کرنا جائے یاد دوسرے اور تیسرے دونوں کو تو ہی کر کرو یاد دونوں کو کیا کرلو حضب کرلو سورہ سمجھ میں آسکتا ہے اور تیسرے کا ایک مجموعہ بنا لو یہ ایک سمجھو کیا سمجھو اور پہلے کو تو پہلا ان دو کی طرف نسبت کرتے ہوئے باب آتائتو کے مفہول کی طرح ہے یعنی چاہو تو پہلے کا حضب کر لو چاہے تو دونوں کو ذکر کرو یعنی پہلے کو بھی اور دوسرے اور تیسرے کا جو مجموعہ ہے دونوں کو تو پہلے کو بھی ذکر کرو اور دوسرے تیسرے اور چاہے تو پہلے کو حضب کر لو چاہے تو دوسرے کو حضب کرلو اور پہلے کو کیا کر دو سمجھ میں ہے دوسرے اور تیسرے کو حضب کر دی اور پہلے کو سورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے پہلا محفول بابے آتا ہی تو کی طرح ہے آپ چاہیں تو پہلے کو اور دوسرے اور تیسرے ان سب کو کیا کریں ذکر کریں آپ چاہیں تو پہلے کو حضب کر دیں اور دوسرے تیسرے کو کیا کریں ذکر کریں اور آپ چاہیں تو پہلے کو ذکر کریں اور دوسرے اور تیسرے کو کیا کر دیں حضب کر دیں اور لیکن دوسرا اور تیسرا آپس میں کس کی طرح ہے بابِ عالمتو کی طرح اور بابِ عالمتو کے اندر ایک پر اختفاہ کرنا جائے تو آپ یا تو دونوں کو ذکر کریں گے دوسرے اور تیسرے کو یا دونوں کو کیا کریں گے حضب کریں گے وَحَذِهِ السَّبَاتُ اور یہ ساتھ جو ہیں مولانا مفعول والاول ماہ الاخیرین ان کا پہلا مفعول جو ہے آخری دو کے ساتھ پہلا مفعول کس کے ساتھ آخری دونوں کے ساتھ کم مفعول ہے آتائی تو کس کی طرح ہے آتائی تو کے دو مفعولوں کی طرح ہے فی جواز الاقتصاری علیہ احدیہما کس چیز میں دو میں سے ایک پر اختفاہ کرنے کے جائز ہونے میں دونوں میں سے ایک پر اختفاہ کے جائز ہونے میں تقولو آپ کہیں گے بھئی دیکھو آلم اللہ زیدن اللہ نے زید کو علم دیا بتلایا بھئی آگے عمرن فاضلن دونوں کو کیا کر لیا گیا حضب کر لیا گیا وَالثَّانِ مَعَذْثَالِسِ اور ثانی سالس کے ساتھ مفعول ہے عَلِمْتُو کس کی طرح ہے عَلِمْتُو کے مفعول کی طرح ہے کس چیز میں بھئی فی عَدَمِ جَوَادِ الْاِقْتِسَارِ عَلَىٰ أَحَدِهِ مَا کے جائز نہیں ہے اقتفاہ کرنا دونوں میں سے کسی ایک پر فَلَا تَقُولُو یوں کہنا جائز نہیں عَلَمْتُو زَيْدًا خَيْرًا نَاسِ بلکہ یوں کہیں گے عَلَمْتُو زَيْدًا عَمَرًا خَيْرًا نَاسِ صورت سمجھ میں آگئی بھئی جی ترکیب ذرا کر لو بھئی عَلَمْتُو زَيْدًا عَمْرًا خَيْرًا نَاسِ عَلَمَا فَيْل طُوْن زَمِير مَرْفُو مَحَلًا فَائِل زَيْدًا منصوب لفظان مَقُولِ اَوَّلْ عَمْرًا منصوب لفظان مَقُولِ ثانی خَيْرًا منصوب لفظان مُزَافْ أَنَّاسِ مَجْرُور احراب ضروری ہے بھئی مجرور لفظان مُزَافِلے مِلْکَ مَقُولِ ثالث فَيْل اپنے فائل اور تینوں مقولوں سے ملْکَ جملہ فَيْلِيَا خَبَرِيَا هُوَ فَصْلٌ افعال القلوب امران افعال قلوب کی تفصیل باب علمتو بیان کریں گے افعال القلوب علمتو وزننتو وحسبتو وخلتو ورعائتو ووجت وزانتو افعال قلوب یہ افعال قلوب کہلاتے ہیں اس لئے کہ ان کا تعلق مولانا قلب سے ہے علمتو زیدن فازن میں نے زید کو کیا جانا آپ کو کچھ کرنا پڑا یہ جاننے والا کام کس کا ہے آپ کے قلب کا ہے تو یہ افعال کر خیال کرنا میں نے زید کے بارے میں خیال کیا گمان کیا میں نے زید کو علم سمجھا یہ سارے کیا ہیں والا نا افعال قلوب ہیں کیونکہ اتنے آپ کو ظاہری آزا سے کچھ کرنا نہیں پڑتا یہ علمتو ہے زننتو ہے حسبتو ہے خلتو ہے رعائیتو ہے وجتتو ہے اور زعامتو ہے بھئی ان افعال کو افعال شک کو یقین بھی کہتے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ افعال شک کے لیے آتے ہیں اور کچھ افعال یقین کے لیے آتے ہیں یاد رکھو ان میں سے تین یقین کے لیے ہیں تین شک کے لیے ہیں اور ایک مشترک ہے یقین کے لیے بھی آتا ہے اور شک کے لیے بھی آتا ہے یقین کے لیے کون سے ہیں جی علمتو ہے رعائیتو ہے اور وجتتو ہے یہ تینوں کس لیے آتے ہیں والا نا یقین کے لیے بین سطور لکھا ہوا ہے کہ ہر سے برا یقین یہ غلط دکھا ہے والا نا اکٹھے تو ہیں ہی نہیں علمتو شروع میں آرہا ہے رعائیتو ہے وجتتو کہاں آرہے ہیں درمیان میں تو علمتو اور رعائیتو اور وجتتو یہ تین یقین کے لیے ہیں زننتو حسبتو خیلتو زننتو کا معنی گمان کرنا حسبتو ما معنی بھی گمان کرنا خیلتو کا معنی خیال کرنا یہ تینوں مولانا شک کے لیے ہیں تینوں شک کے لیے ہیں وَزَعَمْتُ اور زَعَمْتُ کیا ہے مولانا مشترک ہے یہ کبھی یقین کے لیے آتا ہے اور کبھی شک کے لیے آتا ہے یہ افعل ہیں کس پر داخل ہوتے ہیں مولانا مقتدع اور خبر پر داخل ہوتے ہیں فَتَنْ سِبُ هُمَا عَلِ الْمَخُولِيَتِ پس ان کو نصب دیتے ہیں کس بنا پر مخبول ہونے کی بنا پر دیکھا میں نے یہ کہا تھا اس کے دونوں مخبول دراصل آپس میں کیا ہے مقتدع خبر ہیں تو ان کو نصب دیتے ہیں مخبول ہونے کی بنا پر جیسے عَلِم تو زَیْدَنْ عَالِمَن اصل میں کیا تھا زیدن عالمون کیا داخل ہوا علمت تو کیا بن گیا علمت زیدن عالم وَعَلَمْ أَنَّ لِحَذِهِ لَفَعْلِ خَبَاثْثَ یہ خباثتہ میں نے کیوں پڑھا مولانا میں نے خباثتہ کیوں پڑھا اب تو آپ ترقیب کے ماہر ہیں کس کے لئے کیا ہے یہ بتاؤ بھئی بتاؤ غور کرو بھئی اس ترقیب پہ بھئی یہ اِنَّا کا اَنْ اَنَّ عَلَمْ عَلِمَہ کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے اَنَّا کیونکہ عَلِمَہ کتنے مفہول چاہتا ہے دو تو ماہباد کیا ہوتا ہے جملہ خائن مقام دو مفہولوں کے بنتا ہے تو یہ اَنَّا وہاں پڑھتے ہیں اچھا اَنَّا تو یہ خواستہ اَنَّا کا کیا ہے کیونکہ اَنَّا کے بعد کیا آیا جار مجرور آیا لِحَذِهِ کیا آیا اور جار مجرور ہمیشہ کیا بنتے ہیں خبر تو یہ معلوم ہو یہ خبر مقدم ہے بھئی خبر کیوں مقدم کی اَنَّا کے بارے میں تو آپ نے اِنَّا اَنَّا کے حروف مشابہ بلفیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کی خبر کو ان کی اسم پر مقدم نہیں کر سکتے شاہد ذرخ ہو تو پھر مقدم کرتے اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر اسم معرفہ ہے اور خبر کیا ہے ذرخ ہے تو پھر مقدم کرنا بھی جائز مواخر رکھنا بھی اور اگر اسم نکیرہ ہے اور خبر کیا ہے تو پھر تو مقدم کرنا واجب ہے تو دیکھو یہاں خواستہ معرفہ ہے یا نکیرہ ہے نکیرہ ہے تو لہٰذا آپ خبر کا مقدم کرنا واجب اچھا اب بتاؤ مرانا خواستن کیوں نہیں پڑھا کس کو مزاق علیہ ہوگا کن سکتا ہے بتاؤ دوہبہ ہاں شاہر کیوں کون سے دو اسباب ہیں ہاں تو یہ کیا ہے دوسرا سبب کیا ہے اس میں یہ خود قائم مقام کتنے سببوں کے ہے اچھا بہ تو یہ خواستہ معرفہ یہ غیر منصرک ہے یہ جمع منتحل جمعوں کا سیغہ ہے اور یہ قائم مقام دو سببوں کے ہوتا ہے اور غیر منصرک کو کیا حکم پڑا ہے آپ نے کہ اس پر کسرہ اور تنمیر نہیں ہے تو یہ تنمیر نہیں ہے تو ترکیب کیسے کریں گے انہ پڑو انہ پڑو انہ کے ساتھ ترکیب کرو ادھر ادھر سے چھوڑ دو کیسے کریں گے انہ حروف مشبب لام جارا حاضی ہی حاضی ہی اس میں اشارہ تو ہے اے راب بتاؤ اے راب مجرور کونسا مجرور ہوگا تقدیلن ہوگا یا لفظن یا محلن محلن کیونکہ یہ مبنی ہے موصوف کیونکہ اس میں اشارہ کیا ہے معرفہ اور اس میں اشارہ کے بعد الاسلام والا اسم آئے تو اکثر 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 یہ مولانا اس کی صفت وہ باد بالا صفت بنے گا اس کے لئے تو یہ محصوف اور آگے اس کی صفت وہ بھی مجرور لفظن صفت محصوف صفت مل کر مجرور جار مجرور مل کر مطالق ہوئے کس سے صاحب 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 انہا کا اسم تو ابھی بتایا ہے وہ خبر مقدم ہے یہ صاحب 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 اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل جو کس کو راجے یہ خبر ہے یہ خبر ہے اسم کون ہے وہ مقتدہ ہے خواص کو راجے بھئی کس کو راجے کیونکہ وہ انہا کا اسم ہے وہ مقتدہ کی طرح تو بھئی یہ تو اسمہ قبلہ ذکر لازم آیا رتوے میں وہ کیا ہے مقدم ہے اچھا بھئی پھر مطابقت نہیں آئی بھئی خواص جمع ہے جمع منتحل ابھی آپ نہیں مجھے بتایا اور ضمیر آپ مفرد کی راجے کر رہے ہیں جمع کو کونسی ضمیر راجے کرتے ہیں واحد مؤنس کی کس طرح بتاویلے بتاویلے جماعت کے واحد مؤنس کی ضمیر راجے کرتے ہیں تو اب واحد مؤنس کیلئے سیغہ بدلو ذرا ہاں کیا نکالا تھا پہلے آپ نے ثابت ان اب کیا نکالیں ثابت ان تو یہ مطالق ہوئے جار ملول کیسے مطالق ہوئے ثابت ان سے ثابت ان سیغہ اس میں فائل یا ضمیر اس کا فائل جو کس کو راجے خواستہ کو سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور مطالق سے ملکہ شبے جملہ ہو کر ثابت ان انہ کے لئے خبر مقدم اور خواستہ اس کے لئے اسم مؤخر اور انہ اپنے اسم اور خبر سے ملکہ جملہ اسم مؤخر چلیے یہاں تو انہ ہے بارت یہ ویسے ترقیبہ خوبت ہے وَعَلَمْ أَنَّ لِهَادِ هِلَا فَارِ خَوَاسَةً جان لے کہ انہ فائل کے کچھ خواستے ہیں مِنْ هَا ان میں سے خواستہ یہ ہے اَنْ لَا تُقْتَسَرَ عَلَىٰ أَحَدِ مَفْعُولِهَا کہ اکتفاہ نہیں کیا جائے گا اس کے دو مفعولوں میں سے ایک پر دو مفعولوں میں سے ایک پر اکتفاہ کرنا جائے بخلاف عبابی آتا ہی کہ وہاں کر سکتے ہیں فَلَا تَقْبُلُ یہ عربی میں کہنا جائز ہی نہیں ہے جب جائز ہی نہیں ہے تو ترکیب بھی نہیں ہوگی ترکیب نہیں کریں گے جائز ہی نہیں ہے یہ ترکیب کیوں کرے؟ ومنہ اور ان میں سے ایک کیا ہے جواز الالغائی ذاتا وسط دیکھو مولانا ادھر دیکھو بس یہ دو مفہول ہیں اس کے اور یہ ہمیشہ ان پر کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مقدم ہوتا ہے بابی عالم تو لیکن اگر کیا ہو جائے یہ درمیان میں آجائے دونوں مفہولوں کے یا دونوں سے مؤخر ہو جائے مولانا تو پھر اس کو عامل بنانا بھی جائز یعنی دونوں کو مفہول بنا دو اور اس کے عامل کو لغب کر دینا بھی جائز وہ جیسے پہلے مبتدہ خبر مرفو تھے اب بھی ان کو کیا پڑو مرفو پڑو تو عامل دینا بھی جائز جب یہ درمیان میں آخر میں آ جائیں اور ان کے عامل کو لغب کر دینا بھی آپ کیوں پڑھیں گے علم تو زیدن قائمن اب ضرور درمیان میں لے آو زیدن علم تو قائمن یا آپ کیوں پڑھیں زیدن علم تو قائمن یا زیدن قائمن علیمتو یا زیدن قائمن علیمتو سورة سمجھ میں آگئے وَمِنْهَا جَوَادُ الْغَائِ اور ان کے خواست میں سے کیا کہ ان کو لغو کر دینا بھی جائز ہے یعنی ان کے عمل کو باطل کرنا بھی جائز ہے اِذَا تَوَفْتَ جب یہ درمیان میں آجائیں نَحُو زَيْدٌ زَنَنْتُ قَائِمُن تو زیدن شروع میں قائمون آخر میں اور درمیان میں زَنَنْتُ آیا تو عمل کو لغو کرنا بھی جائز اور عمل دینا بھی جائز زیدن زَنَنْتُ قَائِمَنْ بھی جائز اَوْتَأْخَرَتْ یا یہ کیا ہو جائے مولانا مؤخر ہو جائے نَحُو زَيْدٌ قَائِمُنْ زَنَنْتُ سمجھ میں آیا بھئے اس صورت میں ان کا معنی کیا ہوگا کہتے ہیں اس صورت میں اس کو مصدر بنا کر مجرور کر دیں زَرْف بنا دیں اس کا کیسے یوں ہوگا زَيْدٌ قَائِمٌ فِي زَنِّي زَيْدٌ قَائِمٌ زَنَنْتُو کیا معنی ہے زَيْدٌ قَائِمٌ فِي زَنِّي تو یہ پھر زَرْف مصدر مجرور مصدر زَرْف کے معنی میں ہوں گے وہ مصدر جو زَرْف بن رہا ہو یعنی مجرور بن رہا ہو بھئی وَمِنْهَا اور ایک ان کا خاصہ یہ ہے مولانا کہ اَنَّا هَا تُعَلَّقُ یہ معلق ہوں گے اسہ وقت قبر الاستفہامی جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں استفہام سے پہلے واقع ہوں دیکھئے مولانا استفہام سے پہلے بتلائیں گے پہلے واقع ہوں تو بھی معلق نفی سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق لام ابتداء سے پہلے واقع ہوں گے تو بھی معلق معلق ہونے کا کیا معلق معلق ہونے کا یہ معلق مولانا کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے لفظ ایک ہے معنی ایک ہے لفظ اور ایک ہے معنی تو آپ معلیانا جب یہ کس پر آئیں اسپہام پر داخل ہوں علیمتو ازازدن عیندہ کام حمرن تو یہ کس پر داخل ہوا علیمتو استفہام پر یا معلیانا علیمتو ما زaidن فیدار یا علیمتو کس پر داخل ہوا نفی پر یا لام ابتدا پر داخل ہو علیمتو لزائدن منطلقن تو ان صورتوں میں معلق رہیں گے یعنی معنی میں تو عمل کریں گے لفظوں میں عمل نہیں کریں گے معنی میں عمل کریں گے معنی کے اعتبار سے وہ دونوں اس کے مفہول ہیں لیکن لفظوں میں عمل نہیں کریں گے تو یہ معلق ہو گئے کیا ہو گئے یعنی عمل کر بھی رہے ہیں کس اعتبار سے معنی کے اعتبار سے اور عمل نہیں بھی کر رہے ہیں کس اعتبار سے لفظوں کے اعتبار سے جیسے قدوری میں آپ نے پڑھا ہوگا امرائے معلقہ امرائے معلقہ معلقہ وہ عورت جس کا خاون گم ہو جائے جس کا خاون کیا ہے گم ہو جائے تو یہ امرائے معلقہ ہے اب اس کو ہم نکاح کی اجازت نہیں دیں گے کیوں کیونکہ اس کا خاون اس کا خاون نہیں ہے یہ خاون اس کا بیچاری کا ہے بھی نہیں کیونکہ گم ہے لیکن ہم اس کو نکاح کی اجازت بھی نہیں دیں گے کیونکہ امکان ہے وہ زندہ ہو امکان کیا ہے زندہ ہو تو نہ تو اس کا خاون موجود ہے کیونکہ غائب ہے اور نہ ہی تو زندہ بھی نہیں خاون موجود بھی نہیں زندہ بھی نہیں یوں سمجھو کیونکہ گم میں پتہ ہی نہیں کدھر گیا کتنے سالوں سے اور دیکھا جائے تو خاون موجود بھی ہے کہ اب ہم اس کو ابھی تک آگے نکاح کی اجازت ہے کیونکہ خاون اگر مردہ ہو تو پھر تو کیا کرتے ہیں عورت کو عدد کے بعد آگے نکاح کی اجازت ہوتی ہے تو یہ بھی معلقہ ہے خاون والی بھی ہے اور بے خاون بھی ہے تو جیسے وہ معلقہ ہوتی ہے یہ حروب بھی کیا ہیں معلق ہیں عمل کر بھی رہے ہیں مانا کے اعتباس سے اور عمل نہیں بھی کر رہے لفظوں کے اعتباس بھئی عمل کیوں نہیں کرتے لفظوں میں اس لیے کہ یہ جو مولانا حرف استفام ہے یہ جو لام ابتداء ہے اور یہ جو حرف نفی ہے یہ صدارت کلام کو چاہتے ہیں اب اگر یہ علیم تو وغیرہ ان کے اندر عمل کرنے لگیں تو علیم تو عامل بن گیا اور وہ ان پر مقدم ہوا تو ان کی صدارت کیا ہو جائے گی خوت ہو جائے گی لہٰذا اس وجہ سے ہم لفظوں میں عمل کی اجازت نہیں دیں گے وَمِنْهَا اور ان کے خواست میں سے ہے اَنَّهَا تُعَلَّقُ کہ یہ معلق ہو جائیں گے اِذَا وَقَاسْ قَبْلَ الْاِسْتِفَامِ جب یہ کس سے پہلے واقع ہوں استفام سے پہلے جیسے علیم تو جیسے میں جانتا ہوں اَذَایِدُنْ عِنْدَكَ أَمْ عَامرٌ کے زہر ہے تیرے پاس یہ عامر ہے وَقَبْلَ النَّفِي اسی طرح کر یہ نفی سے پہلے واقع ہو علم تو مَا زَایِدُونَ فِرْدْ دَعْرِقِ mein جانتا ہوں زہر گھر میں نے وَقَبْلَ اللَّامِ الْاِبْتِدَائِ اور اسی طرح جو علام افتداء سے پہلے آ جائیں جیسے علم منطلقون پر علام افتداء ہے مولانا تاقید کیلئے آتا ہے سمجھ میں ہے وَمِنْهَا اور ان میں سے وَمِنْهَا اَنَّهَا يَجُوزُ اَن يَفُونَ فَاعِلُهَا مُفُودُهَا زَمِن دیکھو مولانا اقال قلوب کا ایک اور خاصہ یہ ہے کہ شاید یہ تو پہلے بھی بات ذکر ہو چکی ہے کہ ان کا فاعل اور مفعول ضمیر متصل ہو سکتے ہیں ایک ہی چیز کے لئے ایک ہی زارابتونی مثلا میں کہتا ہوں زارابتونی میں نے کس کی پٹائی کی اپنی پٹائی کی تو دیکھو فائل کون متقلم اور مفعول بھی کون اور دونوں ضمیریں کون سی ہیں متصل ہیں اور عام افعال میں فاعل بھی وہی ہو ضمیر متصل وہی ذات کو اور مفعول بھی وہی ہو اس کی اجازت نہیں مولانا دونوں کے لئے فاعل اور مفعول کی ضمیر متصل ایک ہی چیز کے لئے ہوں یہ جائزہ نہیں اس لئے کہ فاعل ہے مؤثر وہ اثر ڈالتا ہے اور مفعول ہوتا ہے متاثر وہ اثر کو قبول کرنے والا اور متاثر اور مؤثر الگ الگ ہونے چاہیے اور یہاں تو کیا ہیں دونوں ایک ہی ذات کی ضمیریں ہیں ضرابتونی دونوں متقلم کی تو پھر درمیان میں نفس کے لفظ کو بڑھا دیتے ہیں کیا کرتے ہیں تو کیا کہیں گے ضرابتو نفسی ضرابتو نفسی اب بات وہی ہے لیکن اب یہ اتفاد ٹھیک ہو گئے مانا مانا پھر بھی وہی بنے لیکن افعال قلوب میں یہ جائز ہے مانا کہ فاعل اور مفعول کیا ہو ایک ہی ذات کے لئے ضمیریں ہوں جیسے میں کہتا ہوں علم تنی فاضلا میں نے اپنے آپ کو فاضل جانا تو دیکھو علم تنی فاضلا بھی کون متقلم مفعول بھی کون یہ افعال قلوب میں جائز ہے مانا اور باقی افعال میں یہ جائز وہاں کون سا لفظ لے کر آتے ہیں نفس کا لفظ لے کر آتے ہیں یعنی ضمیریں متصل لانا جائز نہیں متصل نہ تو پھر جائز ومنہ اور انہیں خاصوں میں تھی یہ ہے انہا یجوز وینکون افعالوہ ومفعولوہ کہ ان کا فعال جو ہے اور مفعول جو ہے ضمیرین ان واحد ضمیرین نیچے کیا لکھا ہے اے متصلین یعنی ضمیریں متصلین ہوں پھر نہیں جائز ورنہ جائز ہے یعنی منفصل ہو پھر تو جائز ہے یہ دونوں ضمیریں متصل ہوں لیشہ ان واحد ان ایک ہی چیز کے لئے جیسے میں نے اپنے آپ کو کیا جانا منطلق جانا وزانن تاکا فازل انتو نے اپنے آپ کو کیا جانا فازل جانا تو دیکھا تو دیکھو فائل بھی مخاطب مفول بھی مخاطب دونوں ضمیریں متصلین ہیں یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں بھئی یہ افعال کتنے مفول چاہتے ہیں دو لیکن کبھی کبھی یہ اور معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں اس وقت پھر یہ ایک مفول چاہتے ہیں کبھی رائیتو رائیتو کا معنی کیا ہوتا ہے ابھی پہلے ذکر ہوا افعال میں دل سے دیکھنا مراد تھا مولانا آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں تھا آنکھوں سے دیکھنے کے لئے تو ایک مفول چاہیے جو اب ذکر کرنے لگیں کہ ابھی رائیتو بمانے اب سر تو کیا آتا ہے کس معنی میں میں نے دیکھا تو یہ تو ایک مفول چاہتا ہے میں نے کس کو دیکھا زہد کو دیکھا اور ایک در دیکھنا دل سے یعنی جانا سمجھا میں زہد کو وہ کتنے دو مفول چاہتا ہے تو روئیت قلبی ہے ایک روئیت بسری ہے روئیت قلبی جو ہے وہ کتنے مفول چاہتی ہے دو اور روئیت بسری ایک وَعْلَمْ جَانْ لَيْتُوْ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ زَنًا تُو بِمَعْنَ اِتْتَحَمْتُوْ زَنًا تُو کبھی کس معنی میں آتا ہے اِتْتَحَمْتُوْ ایک مفول چاہتا ہے میں نے تحمت لگائی کس پہ لگائی زید پہ لگائی ایک مفول چاہے گا اور پہلے تو تھا گمان کرنا میں نے زید کو گمان کیا بھئی یہ تو بات نہیں بنتی کیا گمان کیا فاضل گمان کیا تو اس صورت میں دو مفول چاہتا تھا وَعْلِمْ تُو بَمَعْنَ عَرَبْتُوْ اور عَلِمْ تُو کبھی کس معنی میں آتا ہے عَرَبْتُوْ پہچاننا عَلِمْ تُوْ زَيْدًا کیا مانا میں نے زید کو پہچان لیا زید کو اب ایک مفول چاہے گا کیونکہ عَلِمْ تُو کس معنی میں عَرَبْتُوْ کے معنی وَرَعَائِ تُو بَمَعْنَ عَبْسَرْتُوْ اور رَعَائِ تُوْ کبھی کس معنی میں ہوتا ہے عَبْسَرْتُوْ یعنی آنکھوں سے دیکھنے کے معنی میں پھر یہ کتنے مفول چاہے گا ایک وَبَجَتُوْ بَمَعْنَ عَفَتُوْ زَالَّتَا اور وَجَتُوْ کا کیا معنی ہوتا ہے پانا لیکن جو پہلے ذکر ہوا وہ کیا تھا پانا دل سے پانا میں نے زید کو سخی پایا یہ آنکھوں سے سخی پایا یا دل سے سخی پایا ہے دل میں آپ کو پتا چلا دل نے آپ کو جان لیا کہ وہ کیسا آدمی ہے سخی ہے اور ایک ہے پانا یعنی کسی چیز کا ملنا گمشدہ چیز کا ملنا میں نے اپنے اپنی کتاب کو پا لیا کتاب یعنی مجھ سے گم تھی اب مجھے مل گئی تو اب یہ کتنے مفول چاہے گا یہ ایک چاہے گا اور وہ تھا دل سے سمجھنا اور پانا وہ کتنے چاہے گا دو اسی لئے کہا وَجَتُوْ بَمَعْنَ عَفَتُوْ زَالَّتَا اور وَجَتُوْ کبھی مانے آتا ہے گمشدہ چیز کو پانا اسوال اللہ کہتے ہیں گمشدہ چیز اسوال اللہ کہتے ہیں گمشدہ چیز اسوال اللہ کا معنی پا لینا گمشدہ چیز کو پا لینے کا معنی میں آتا ہے فَتَنْسِبُ مَفْحُولًا وَاحِدًا فَقَتْ تو اس صورت میں یہ نصب دیں گے مولانا کتن کو ایک ہی مفعول کو فقط فَلَا تَكُونُ حِينَ اِذِن مِنَ اَفْعَالِ قُلُوبِ پھر اس صورت میں یہ افعالِ قُلُوب میں سے نہیں ہے صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ مولانا افعالِ قُلُوب تھے بھئی افعالِ قُلُوب اور یہ افعالِ قُلُوب استلاحی مراد تھے جن کا یہ حکم ہے جن کے یہ خاصے بیان ہوئے مولانا کیا ایک مفعول پر اکتفاہ کرنا بھی جائز نہیں اور جرمیان میں یا آخر میں آ جائیں تو پھر ان کو لب کر دینا بھی جائز ہے اور نیز مولانا اگر یہ اتفاہم یا نفی یا اللہ میں اتداء سے پہلے آ جائیں تو یہ کیا ہوں گے معلق ہوں گے اور نیز مولانا کہ ان کا فائل و مفعول ایک ہی شہ کی ضمیرین متصلین بھی ہو سکتی ہیں یہ سارے خاصے تھے افعالِ قُلُوب کے استلاحی یہ جو ان کا نام ہے افعالِ قُلُوب ورنہ اور بھی دل کے تو اور بھی افعال ہیں لیکن وہ افعالِ قُلُوب میں داخل نہیں جیسے فکر تو میں نے سوچا فکر کی یہ بھی کیا ہے دل کا ہی کام ہے سمجھ میں آیا تو ظاہری آزا کا اس میں دخل کوئی نہیں اعتقد تو میں نے اعتقاد کیا اس میں بھی ظاہری آزا کا کوئی تو لیکن وہ مراد نہیں ہے سمجھ میں آیا یہ افعال مراد ہے آگے چلیں یہ ایسے افعال ہیں وضعت لتقریر الفاعل علی صفت جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ فائل کو ثابت کریں تقریر کا کیا معنی ثابت کرنا تاکہ فائل کو ثابت کریں علی صفت ایسی صفت پر غیری صفتی مصدریہ جو ان کے مصدر کی صفت کے علاوہ ہو جو ان کے مصدر کے صفت کے دیکھو مولانا ہر فیل فائل کو اپنے مصدر کی صفت پر ثابت کرتا ہے زاربہ زائدن اس زاربہ نے زائد کے لئے کیا ثابت کی زرب آزرب ثابت کی مصدر اور آقلہ زائدن کیا ثابت کیا اس نے آقل ثابت کیا سمجھ میں آیا اور مرہ زائدن اس نے کیا ثابت کیا مرور ثابت کیا زائد کے لئے زهابہ زائدن کیا ثابت کیا زہاب ثابت کیا زائد کے لئے لیکن یہ عفعال ناقصہ یہ ایسے عفعال ہیں جو اپنے فائل کو اپنی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں اپنے Mصدر کی اپنے مصدر کی صفت پر ثابت نہیں کرتے بلکہ غیر صفت پر ثابت کرتے ہیں آپ نے پڑھا تھا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدار خبر پر داخل ہوتے ہیں افعال ناقصہ کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا تھا یہ کس پر داخل ہوتے ہیں مبتدار خبر پر داخل ہوتے ہیں مثلا کیا تھا زید قائم اس پر کیا داخل ہوا کیسے پڑھیں گے کیا ترجمہ زید کھاڑا تھا زید کیلئے کیا ثابت ہوا قیام ثابت ہوا تو کانا نے اپنے صفت اپنے مطر کی صفت پر فائد کو ثابت نہیں کیا بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کیا زید کیلئے کیا ثابت کیا قیام کو ثابت کیا سمجھ میں آگئی بات بھائی افعال افعال ناقصت ایسے افعال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے فائد کو ثابت کرنے کے لئے على صفت غیر صفت مستریہ ایسی صفت پر جو ان کے مستر کی صفت سے غیر ہو وہی اپ کانا اور وہ یہ ہیں کانا وصارا وظل وباتا الی آخر تک تبخلو علی الجملتی لسمیتی یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیتی پر لفادتی نسبتی حکم مانا حکم کا مانا ہے اثر حکم کا کیا مانا ہے اثر لفادتی نسبتیہ تاکہ فائدہ دے دیں نسبتیہ اس جملے کی نسبت کو حکم مانا اپنے مانا کے اثر کا ترجمہ سمجھ میں آیا کیا کریں یہ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیتی پر اپنے مانا کے اثر کا یعنی جملے کے اندر جو نسبت تھی اس میں ان کے مانا کا اثر آ جائے گا بھئی زیدن قائم ان کا کیا مانا تھا زید کھڑا ہے لیکن کب کانا داخل ہوا اب آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں کھڑا تھا دیکھا کانا نے اپنا اثر دے دیا زید کیلے جو قیام ثابت تھا قیام کی جو زید کی طرف نسبت ہو رہی تھی کانا نے بتلایا یہ زمانہ حال میں نہیں ہے یہ کب تھی زمانہ ماضی میں تھی تو نسبت کو اثر اپنا دے دیتے ہیں فَتَرْفَعُ الْاوَا تو یہ رفع دیتے ہیں کس کو اول کو وَتَنْسِبُ السَّانِيَا ادنا سب دیتے ہیں ثانی کو فَتَقُولُ تو آپ کہیں گے کانا زیدن قائم ان وَقَانَ عَلَى سَلَا 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 سَلِا اَخْسَامٍ کانا کتنی قسم پر ہے مولانا تین قسم پر ہے دیکھئے مولانا اول ناقِسَتُن اول کیا ہے مولانا ناقِسَا ہے آگے دیکھو ایک سطر میں ایک جیڑ دو سطروں بعد وَتَامَتُن اور کیا ہے مولانا تاما ہے مل گیا یا نہیں ملا مولانا اور آگے آ رہا ہے تیسرا وَزَائِدَتُن اور تیسرا کیا ہے زائدہ ہے تو کانا کتنی قسم پر ہے تین قسم پر ایک کانا ناقِسَا ایک کانا تاما ایک کانا زائدہ بھئی کانا ناقِسَا وہ ہے جو اسم صرف فائل پر بات پوری نہ ہو بلکہ صرف اسم پر بات پوری نہ ہو بلکہ خبر کو بھی چاہے کس کو چاہے ایک اسم پر بات پوری نہ ہو دو اسموں کو چاہے اور کانا تاما وہ ہے جو صرف ایک اسم کو چاہتا ہے جو اس کا فائل بن جاتا ہے بات پوری ہو جاتی ہے کانا زائدن قائمان یہ کانا کون سا ہے ناقِسَا ہے کیونکہ صرف کانا زائدن کہیں تو بات پوری نہیں بلکہ جب تک اس کے ساتھ دوسرا عصم قائمان اس کی خبر نہ لے کر آئیں اور ایک ہے کانت تاما کانت زیدن یہ بمعنی سابتا کے ہوتا ہے کس معنی میں سابتا وحسالہ کے معنی میں ہوتا ہے کیا معنی سابتا زیدن زید ثابت ہے زید ہے تو یہ کانت تاما ہے یہ صرف فائد کو چاہتا ہے یہ آگے اس کے لئے خبر کو نہیں چاہتا جبکہ کانت ناقصہ کیا چاہتا ہے اور ایک کانت زائدہ ہے کانت زائدہ وہ ہے جو کلام کے اندر زائد آتا ہے یعنی اگر اس کو ہٹا بھی دیں نکال بھی دیں کلام میں سے کلام پر کوئی اثر نہیں پڑتا سمجھ میں آئے تو بھئی بھئی جب بیکار ہوگا پھر بلکل بیکار ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی کلام کے اندر حسن پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے حسن پیدا کرتا ہے البتہ معنی میں کوئی خراب ہی آتی ہے اگر ہم اس کو نکال بھی دیں اس لئے اس کو کانت زائدہ کہتے ہیں پھر یاد رکھو مولانا ناقصہ دو قسم پر ہے دائمہ اور منقطعہ کانت ناقصہ کتنے قسم پر ہے پھر دائمہ اور منقطعہ دائمہ وہ مولانا جو اسم کے لئے خبر کو ثابت کرتا ہے دائمہ دائمہ کونسا ہے دائمہ جیسے کان اللہ علیمہ کیا معنی اللہ جاننے والے ہیں یہ ترجمہ نہیں ہوگا اللہ جاننے والے تھے کیونکہ کانا کونسا ہے دائمہ ہے یعنی خبر جو ہے علم علیم ہونا علیم ہونا اس کو اللہ کے لئے ثابت کر رہا ہے دائمہ اور ایک کانا منقطعہ ہے جیسے میں کہتا ہوں کانا زیدن شاب بن زید جوان تھا یعنی کس زمانے میں تھا ماضی میں تھا اب نہیں تو کانا ناقصہ کتنے قسم پر ہوا دو قسم پر ایک دائمہ جو خبر کو اسم کے لئے ثابت کرتا ہے دائمہ اور دوسرا کیا ہے کانا منقطعہ جو صرف ماضی میں وکانا علیہ سلاستی اقسامین اور کانا تین قسم پر ہے ناقصہ ایک ناقصہ ہے وحیت دلو علیہ تبوت خبریہ لفاعی لہا فی الماضی اور یہ دلالت کرتا ہے کس بات پر کہ خبر جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ ثابت ہے اس کے فائل کے لئے فی الماضی کے زمانے میں ماضی میں ایمہ دائمہ پھر ماضی کے اندر یہاں تو یہ دائمہ خبر ثابت ہوگی جیسے کانا اللہ علیمن حکیما اللہ علم والے حکمت والے ہیں ومعو منقطعہ یا کانا کیا ہوگا منقطعہ ہوگا جیسے کانا زیدن شابن زید جوان تھا وطامتن اور کانا کی دوسری قسم کیا ہے داما ہے بیمانے سبتا وحسلہ یہ سبتا اور حسلہ کے معنی میں ہے اور بھئی یہ صرف فائل چاہتا ہے جیسے کانا القتال اے حسل القتال قتال ہوا لڑائی ہوئی جنگ ہوئی جنگ ہوئی قتال کس کو کہتے ہیں جنگ وزائدتن اور اکانا زائدہ ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں لا يتغیر بسقاتها مانا بسقاتها مانا الجملتی کہ بدلتا نہیں اس کو گرانے سے جملے کا مانا کا قول شاعری جیسے شاعر کہتا ہے جیادو ابنی جیادو ابنی تو یہ حمزہ وصل گی جیادو ابنی ابی بکرن تساما علا کان المسومت العرابی جیادو ابنی ابی بکرن ابن کا حمزہ کیا ہوگا حمزہ وصل ہے نا درمیان میں گر جائے گا تو میرا بیٹا جو ہے جیاد جید کی جمع ہے عمدہ گھوڑے مراد ہیں عمدہ گھوڑوں کو کہتے ہیں عمدہ گھوڑے جیادو ابنی میرے بیٹے کیا عمدہ گھوڑے جو ہیں کون میرا بیٹا ابی بکرن یہ بدل ہے جو کہ ابو بکر ہے تساما تساما بلند ہوئے بلند ہیں بلند ہو گئے علا یہ کانہ زائدہ ہے مسوومت العرابی مسوومہ کہتے ہیں نشان زدہ جس پر نشان لگایا گیا ہمارا نشان زدہ عراب ہندہ گھوڑا آلہ گھوڑا ترجمہ ہیوں میرے بیٹے ابو بکر کے گھوڑے آلہ گھوڑے وہ فائق ہو گئے بلند ہو گئے یا یوں کہو بلند ہو گئے بازی لے گئے کن پر مالانا علا المسوومت العرابی نشان زدہ عمدہ گھوڑوں پر نشان زدہ عمدہ بھئی بڑے گھوڑے جو مشہور تھے جن پہ لوگوں نے نشان لگایا ہوئے تھے یعنی کہ یہ آلہ گھوڑے ہیں میرے بیٹے کے گھوڑے ان گھوڑوں پر بھی کیا گئے ہو گئے بازی لے گئے ان پر بھی بازی لے گئے اور ان پر بھی بڑھ گئے گئے تو محلے استشاد ہے کانا یہ کانا کیا ہے مالانا زائدہ ہے اگر اس کو نکال بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسی لئے علا المسوومت پر جربی اس کو دے رہا ہے سمجھ میں آئے اے علا المسوومت خود بتلایا یہ کانا سزائدہ ہے اس کو نکال کر بتلا رہے ہیں اے علا المسوومت وصارا للانتقال اور سارا کس لی آتا ہے انتقال ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف منتقل ہو جانا بدل جانا یا ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کی طرف بدل جانا ایک حقیقت سے دوسرے حقیقت کیا سارت تین مٹی کیا بن گئی پتھر بن گئی حقیقت بدل گئی یا نہیں بدل گئی یا سارا زیدن غنیا یا سارا الفقیر غنیا فقیر کیا بن گیا تو حالت بدل گئی یا نہیں بدل گئی تو یہ حالت کی انتقال کیلئے آتا ہے یا حقیقت کی انتقال و سارا لیل انتقال اور سارا انتقال کیلئے آتا ہے سارا زیدن غنیا زید امیر بن گیا غنی امیر کو کہتے ہیں دولت مند جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں دولت مند سمجھ میں آیا عربی میں امیر جو ہوتا ہے نا امیر وہ سردار کو کہتے ہیں اور دولت مند کو عربی میں کیا کہتے ہیں غنی کہتے ہیں وَأَصْبَحَ وَأَمْسَ وَأَذْحَ اصبح کا معنی صبح کرنا امسا شام کرنا ازحا چاشت کرنا تدلو یہ دلالت کرتے ہیں اختران کا معنی ملنا یہ دلالت کرتے ہیں مضمون جملہ کے ملنے پر مضمون جملہ کے ملنے پر کس چیز کے ساتھ بِتِلْقَ الْعَوْقَاتِ اِنْ عَوْقَاتِ اصبح کس کے ساتھ صبح کے ساتھ امسا کس کے ساتھ شام کے ساتھ ازحا کس کے ساتھ چاشت کے ساتھ چاشت جانتے ہو کونسا وقت ہے سورج ہے تھوڑا بلند ہو جائے سبح کے وقت اچھے جی نَهُ أَصْبَحَ زَيْدٌ زَاكِرًا زید زاکر ہوا کس وقت صبح کے افضی کرنے والا ہوا بھئے مضمون جملہ کا لفظ آیا مضمون جملہ جانتے ہو کس کو کہتے ہیں مضمون جملہ اس کو کہتے ہیں مارانا کہ خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں مبتدہ کی طرف مضمون جملہ کس کو کہتے ہیں خبر کے مصدر کو مبتدہ کی طرف کیا کر دیں مضاف کر دیں تو لکھتا نہیں ہوتا کیا بات ابھی ایسا طالب علم آپ نے دیکھا ہے جس کے بعد پینسل نہ ہوتا سلم نہ ہوتا وہ بھی کوئی طالب علم دے کتنی قیمتی باتیں ہیں یہ تو ایک ایک لکھنی چاہیے خبر کے مصدر کو مضاف کر دیں کس کی طرف مبتدہ کی طرف دیکھو زیدن قائمون یہ جملہ ہے مضمون جملہ بناو بھئی مضمون جملہ جملہ کیا بنے گا خبر کیا ہے قائمون قائمون تو مصدر کیا ہے قیام قیام کی اضافت کر دو مبتدہ کی طرف قیام زیدن تو قیام زید یہ مضمون جملہ ہے مضمون جملہ کیا ہے قیام زید سمجھ میں آیا بھئی تو یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں کس چیز کے ساتھ ان کے یہ یہ مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں ان اوقات کے ساتھ کیا کرتے ہیں ان اوقات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو اصباح زیدن زاکران زاکران کا مصدر نکالو ذکر اور اس کی اضافت کرو مبتدہ کی طرف ذکر زید ذکر ذکرو ذکر زید تو ذکر زید یہ ہوا اور تم معلوم ذکر زید یہ کس وقت میں تھا صبح کے وقت ایکان ازاکران فی وقت صبح یعنی ذاکر تھا ذکر کرنے والا تھا وہ کس وقت صبح کے وقت یا اگر امسا ہوتا تو شام کے وقت ازہا ہوتا تو چاش وہ بیمانہ سارا اور کبھی کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں سارا کے معنی میں اب صبح بغیرہ کا معنی اس میں نہیں آئے گا کیا معنی صبح کا ترمہ اب نہیں ہوگا اب یہ سارا کے معنی میں ہے زید کیا ہو گیا غنی ہو گیا بس سمجھ میں ہے اسی طرح تو سارا کے معنی میں کہا اگر اصبح زید غنی تو پھر تو غناء زید صبح کے وقت میں ہوا پھر تو کوئی فرق نہ رہا گیا سمجھ میں آئے تو سارا کے وقت سارا کے معنی میں ہے زید غنی ہوا وطامتن اور کبھی یہ کیا تھا مولانا تامہ ہونے کا کیا معنی ہوگا یہ خبر کو نہیں چاہیں گے بلکہ صرف کس کو چاہیں گے فائل کو چاہیں گے اور اس صورت میں بیمانہ دخل فی صباح وضحا صبح میں داخل ہونے اور چاشت میں داخل ہونے اور شام میں داخل ہونے کے معنی میں ہوں گے اصبح زید کیا معنی زید صبح کے وقت میں داخل ہوا یعنی اس نے صبح کی امسا زید کیا معنی شام کی ازحا زید زید نے چاشت تو سمجھ میں ہے تو یعنی اس وقت میں وہ داخل ہو گیا اب یہ تامہ ہے وَظَلَّ وَبَعْتَ يَدُلَّانِ عَلَقْتِرَانِ مَضْمُونِ الْجُمْلَةِ بِوَقْتَئِهِمَا یہ بھی اسی طرح ہے ظلہ اور باتہ بھی دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے بِوَقْتَئِهِمَا ان دونوں کے وقت کے تھا ظلہ اور باتہ کے وقت ظلہ کا معنی ہوتا ہے دین گزارنا اور باتہ کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا ظلہ زیدن قاتبان ظلہ نے دین گزارا کس طرح کتابت کرتے ہوئے باتہ ظلہ زیدن قاتبان ظلہ نے رات گزاری کتابت کرتے ہوئے بات سمجھ میں آئی نحو ظلہ ظلہ زیدن قاتبان ظلہ نے دین گزارا کتابت کرتے وَبِمَانِ سَارَ اور کبھی یہ کس معنی میں آتے ہیں ظلہ ظلہ زیدن قاتبان کیا معنی ظلہ زیدن غنیین زید کیا ہو گیا مالدار ہو گیا بس پھر ظلہ اور باتہ کا اپنا ترجمہ اس میں نظمہ وقت کا نہیں آئے گا بھئی اوپر اسبحہ امسہ ازحہ کے بارے میں بھی بتلایا تھا کہ وہ بھی مضمون جملہ کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ظلہ اور باتہ بھی کیا کرتے ہیں اس کو اپنے وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں نیز وہ بمانے سارا کے آتے ہیں یہ بھی بمانے تو بھئی کٹھی بات ذکر کر دیتے ہیں آپ نے تین کو ذکر کیا پھر دوبارہ وہی دو کو الگ کر کے پھر وہی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی فرق ہے ان میں بتلایا تھا کہ تاما بھی آتے ہیں اور ان میں یہ ذکر نہیں آیا وہ کبھی کیا جاتے ہیں تاما یہ کا تاما آتے ہیں عربی میں مولانا لیکن اتنے قلیل ہیں اتنا قلیل ہیں کا تاما آنا کہ گویا کہ وہ ہے ہی نہیں وہ بمانے سارا وما زالا وما فتح ومنفق وما بریح ومنفق تدلو علاستمرار ثبوت خبر لفاعل مسقبل اچھا جی ما زالا ما فتح ما بریح ومنفق دلالت کرتے ہیں علاستمرار ثبوت خبر کہ ان کی خبر ثابت ہے لفاعل ان کے فائل کے لئے ان کی خبر ان کے فائل کا ثبوت ان کے فائل کے لئے استمرار کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے مسقبلہ جب سے اس نے اسے قبول کیا ہے جب سے فائل نے اس خبر کو قبول کیا ہے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی ما زالا زیدن امیران زید ہمیشہ سے امیر ہے زید ہمیشہ سے دیکھئے ما زالا کا اسم کون زید اس کے خبر کیا امیر اچھا معلوم ہوا ما زالا نے کیا فائدہ دیا کہ یہ امارت جو ہے یہ امارت جو ہے زید کے لئے ثابت ہے استمرار کے ساتھ ثابت ہے جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے جب سے زید نے صلاحیت پیدا ہوئی ہے امیر بننے کی وہ اس وقت سے کیا ہے امیر ہے ہمیشہ سے امیر پہ اتراز ہوتا تھا نا کہ زید تو پہلے بچہ تھا کیا اس وقت بھی سردار تھا اور امیر تھا جب سے اس میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے اس کے بعد سے وہ کیا ہے تو دیکھو ما زالا نے فائدہ دیا اس نے کس بات کا یہ دلالت کر رہا ہے کہ اس کی خبر کا ثبوت ہے کس کے لیے اس کے فائل کے لیے کس طریقے پر کہ اس کی خبر کا ثبوت اس کے فائل کے لیے استمرار کے طریقے پر ہے مس قبل ہو جب سے اس نے اس کو قبول کیا وَيَلْزَمُهَا حَرْفُ نَفِي اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے مَا فَتِعَ یہ مَا حَرْفِ نَفِي ہے مَا فَتِعَ یہ کیا ہے حرف بھئی دراصل ان سب کا معنی ہے جُدہ ہو نَا جُدہ ہو نَا غیر دائم بھئی اور جب مَا اس پر داخل ہو گیا تو اب اس نے اس کی نفی کر دی جُدائی کی نفی کر دی زائل کا کیا معنی معنی زوال یہ سب دلالت کرتے ہیں ہمیشہ سے امیر ہے اگر ماں کو ہٹا دیں تو زائل ہونے کا معنی ہوا تو ماں کی وجہ سے ان کے اندر کیوں سا معنی آگیا ہمیشہ کی معنی آگیا وَمَا دَامَ يَدُلُّ عَلَى تَوْقِيطِ عَمْرٍ بِمُدَّتِ ثُبُوتِ خَبَرِهَ لِفَاعِلِهَ اور مَا دَامَ دَلَالَتِ کرتا ہے توقید کا معنی وقت بیان کرنا عمر معاملہ کوئی بات کسی معاملے کے وقت بیان کرنے کے لئے آتا ہے بِمُدَّتِ ثُبُوتِ خَبَرِ لِفَاعِلِهَ اتنی مدد تک جب تک اس کے فائل کے لئے اس کی خبر ثابت ہو اتنی مدد تک جب تک اس کے فائل کے لئے دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی اَقُومُ مَا دَامَ الْأَمِيرُ جَالِسَن میں کھڑا رہوں گا مَا دَامَ الْأَمِيرُ جَالِسَن جب تک امیر بیٹھا ہے دیکھو جب تک امیر بیٹھا ہے میں کھڑا رہوں گا تو میرے لئے میرے قیام کی میرے قیام کا وقت کتنا ہے جب تک امیر تو جب تک امیر کے لئے جلوس ثابت ہے جب تک مَا دَامَ کے اسم کے لئے اس کی خبر ثابت ہے اس وقت تک میرا قیام بھی تو دیکھو اس نے دلالت توقیت امر پر ایک چیز کا وقت بیان کیا اور وہ کیا چیز تھی ملا کیا چیز تھی میرا قیام تھا اور آگے کیا آیا بِمُدَّتِ سُبُوتِ خَبَرْحَلِ فَاعِلِحَا جب تک اس کے اس کی خبر ثابت ہو اس کے فائل کے لئے دیکھو جملے پہ غور کرو پھر سمجھ میں آئے گا اَقُومُ مَا دَامَ الْأَمِيرُ جَالِسًا اَقُومُ ایک فیل ہے اور یہ کیا ثابت کر رہا ہے متقلم کے لئے متقلم اپنے لئے قیام ثابت کر رہا ہے اور یہ قیام کب تک ہوگا کتنی مدت تک ہوگا کتنی مدت تک جب تک کہ مَا دَامَا ہے مَا دَامَا کا اسم کون الْأَمِيرُ مَا دَامَا کی خبر کون جالِسًا جب تک امیر کے لئے جلود ثابت ہے جب تک مَا دَامَا کے فائل کے لئے مَا دَامَا کی خبر ثابت ہے اس وقت تک اَقُومُ میرا قیام بھی ثابت ہے آپ سمجھ میں آئے ترجمہ تو یہ مَا دَامَا دلالت کرتا ہے على توقیتی امر ان کسی معاملے کے وقت کو بیان کرنے پر بِمُدَّتِ سُبُوتِ خَوَرِحَا لِفَائِلِحَا اتنی مُدَّتَ تَق یہ یوں کرو ہاں بس اتنی مُدَّت یوں کرو اس کے فائل کے لئے اس کی خبر کا ثبوت جتنی مُدَّت تک ہو آخر سے ترجمہ کرو مَا دَامَا دلالت کرتا ہے کسی ماملے کا وقت بیان کرنے پر اتنی مُدَّت جب تک کہ اس کے فائل کے لئے اس کی خبر ثابت ہو نَحْوَ أَقُومُ مَا دَامَا الْأَمِيرُ جَالِسَ وَلَيْسَ يَدُلُّوا عَلَى نَفْي مَعْنَا الْجُمْلَتِ حَالًا اور نَئسَ کس پر دلالت کرتا ہے جملے کے معنی کے نفی زیدن قائم ان کا کیا معنی زید کھڑا ہے لَيْسَ زیدن قائم ان کیا معنی زید کھڑا تو نفی پر کس نے دلالت کی لَيْسَ حَالًا لیکن کس زمانے میں حال میں کہ زید کے لئے قیام کس زمانے میں نثابت حال میں نثابت اور بعض علماء کہتے ہیں مطلقاً حال کی نفی کے لئے لیسے نہیں آتا بلکہ مطلق نفی کے لئے آتا ہے ماضی کی بھی نفی ہو سکتی ہے حال کی بھی اور استقبال کی بھی نفی ہو سکتی ہے وَقَدْ حَرَفْتَ بَقِيَّةَ اَحْكَامِهَا فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ فَلَا نُعِيدُهَا اور تحقیق آپ جان چکے ہیں اس پال ناقصہ کے باقی احکام قسم اول کے اندر فَلَا نُعِيدُهَا تو ہم ان کا اعادہ نہیں کریں گے ان کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے حالہ والمارام اللہ علم بحقیقت الکلام